جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے آج ہمیں سورہ ممتہنہ کا متعانہ شروع کرنا ہے یہ سورہ مبارکہ جو دو رکونوں اور تیرہ آیات پر مشتمل ہے اٹھائیس میں پارے کی تیسری صورت ہے آج ہم کوشش کریں گے کہ سات آیات کا مطالعہ مکمل کر لیں تو آئیے کہ پہلے ہم ان آیات کے تلاوت کر لیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدو وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمبدت وقد کفروا بما جاکم من الحق یخرجون الرسول و ایاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغا مرضاتی تسرون ایلیہم بالمبدہ وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم ومن يفعله منکم فقد ظل سوا السبیل ان يسقفوكم يكونوا لکم اعدام ویبسطوا ایلیكم ایدیہم والسنتهم بالسوء وبدو لو تکفرون لن تنفعكم مرحامكم ولا اولادكم يوم القیامة يفصل بينكم واللہ بما تعملون بصیر قد کادت لکم اسوة حسنة في ابراہیم واللزین معه اذ قالوا لقومهم انہا براہ منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بكم وبدا بيننا وبینكم العداوة والبغضاو ابدا حتی تؤمنوا حتی تؤمنوا باللہ وحده الا قول ابراہیم لأبیه الاستغفرن لک وما املک لک من اللہ من شئیر ربنا علیك توکلنا وإلیك عنبنا وإلیك المصیر ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انك انت العزیز الحکیم لقد كان لکم فيهم اسوة حسنة لمن كان يرجو اللہ والیوم الآخر ومن يتولف ان اللہ هو الغنی الحمید عسا اللہ ان يجعل بیلكم وبین الذین عادیتم منهم مودہ واللہ قدیر واللہ غفور رحیم صدق اللہ العسیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل اللقبت باللسانی یفقہو قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارن الحق حقا ورزقنا اتباع ورزقنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنا بحامین یا رب العالمین چونکہ تقریباً ڈیڑھ ماہ کا وقفہ درمیان میں آ گیا ہے لہٰذا کچھ دوبارہ ذہن میں تازہ کرنا ہوگا کہ ہم اس وقت مصحف میں کس مقام پر ہیں آپ میں سے اکثر حضرات کو اب یہ بات تو یاد ہو چکی ہوگی کہ قرآن حکیم کی ایک سات منزلیں تو وہ ہیں جن کا تعلق تلاوت سے ہیں سات منزلیں تقریباً برابر برابر حصے میں قرآن مجید منقسم ہے تاکہ ایک منزل یا ایک حزب کی انسان اگر لوزارہ تلاوت کر لے تو ہر ہفتے میں وہ قرآن مجید ختم کریں اس میں معانی یا مفاہین کا کوئی لحاظ نہیں ہے بلکہ اصل شئے ہے کہ تقریباً برابر برابر حصوں میں قرآن منقصد ہو جائے البتہ یہ ضرور ہے کہ چونکہ یہ تقسیم جو ہے احضاب میں یا منزلوں میں یہ دور نبوی میں موجود تھی دور صحابہ میں موجود تھی لہذا اس میں بڑا خسن ہے اور وہ خسن یہ ہے کہ ان میں صورتیں تقسیم نہیں کی گئیں نمبر ایک پوری پوری صورتیں شامل ہیں یہ نہیں کہ بلکل برابر کرنے کے لیے جیسا کہ بعد میں جو پاروں کا معاملہ کیا گیا ہے بڑا ظلم کیا گیا ہے قرآن مجید پر یہ تیس پاروں میں جو تقسیم کیا گیا جس کا دور صحابہ میں کوئی ذکر ہمیں نہیں ملتا اس میں صورتوں کو توڑ دیا گیا اور عجیب طریقے پر توڑا گیا ہے لیکن یہ کہ یہ جو احضاب ہیں ان میں صورت کی کوئی فصیل نہیں ٹوٹتی پوری پوری صورتیں ہیں اور اس میں بھی ایک مزید حسن یہ ہے کہ صورہ فاتحہ کو علیدہ کر دیں اس لیے کہ وہ پورے قرآن مجید کے لیے ایک تمہید اور دیباچے کی حیثیت رکھتی ہے خود اپنی جگہ مکمل قرآن ہے تو اس کے بعد پہلے حضب میں آپ کو تین صورتیں ملیں گی پھر پانچ پھر سات پھر نو پھر گیارہ پھر تیرہ یہ بالکل ایک لیڈر ہے سیڑھی ہے جو بنتی ہے البتہ آخری حضب جو ہے حضب مفصل اس میں پینسٹھ صورتیں ہیں یہ ایک تقسیم ہے دوسری تقسیم ہے مکی اور مدنی صورتوں کی کہ سات ہی حصوں میں قرآن مجید اس اعتبار سے ملقسم ہے کہ پہلے چند ایک یا ایک سے زائد مکی صورتیں پھر ایک یا ایک سے زائد مدنی صورتیں تو مکیات اور مدنیات کا ایک گروپ مکمل پھر مدنی پھر مکی پھر مکی اور مدنی اس طریقے سے سات گروپ بنتے ہیں ان کا بڑا گہرا تعلق جو ہے قرآن مجید کے مزامین کے ساتھ ہے اس میں ایک حسن اتفاق سمجھ دیجئے سورہ قاف پر آ کر یہ دونوں جو تقسیمیں ہیں یہ جمع ہو گئی ہیں ایک اور مقام پر بھی دونوں جمع ہوئی ہیں اور وہ ہے سورہ توبہ سے لیکن یہ کہ سورہ قاف میں سورہ قاف سے لے کر آخر قرآن مجید تک سورت الناس تک یہ منزل تو ایک ہے منزل تلاوت یہ حضب مفصل کہلاتا ہے جس کی پینسٹھ صورتیں ہیں لیکن مکی مدنی کے اعتبار سے اس میں دو گروپ ہیں چھٹا اور سات مہ چھٹے گروپ میں پہلے چھ مکی صورتیں تھی سات صورتیں سورہ قاف سے شروع ہو کر سورہ واقعہ تک سورہ قاف سورہ زاریات سورہ تور سورت النجم سورت القمر سورت الرحمان سورت الواقعہ پھر یہ مدنی سورتیں ہیں جو سورہ حدیث سے شروع ہوئی ہیں سورہ تحریم تک یہ دس سورتیں ہیں ان میں سے تین کا ہم متعلق کر چکے ہیں چوتھی سورت آج شروع کر رہے ہیں یہ جو چھٹا گروپ ہے اس کے بارے میں میں ارز کر چکا ہوں کہ اس کی جو مکیات ہیں وہ بھی ایک اعتبار سے قرآن مجید میں کلائمکس کی حیثیت رکھتی ہیں ان میں اصل خطاب ہے منکرین آخرت سے انزار آخرت ان کا اصل مضمون ہے لیکن داہر بات ہے کہ مکی سورتوں میں جہاں کوئی خاص مضمون آئے گا ایمانیات سلاسہ میں سے بقیہ دو مضامین بھی ہوں گے توحید کا ذکر بھی ہے رسالت کا ذکر بھی ہے لیکن اصل مضمون آخرت ہے پھر یہ کہ جہاں تک حسن ظاہری کا تعلق ہے یعنی الفاظ کی بندش ایک سوپی آہنگ ایک ردم یہ جو ظاہری محاسن ہے قرآن مجید کے ان کے اعتبار سے یہ سات صورتیں قرآن مجید کے کلائمکس کی حیثیت رکھتی ہیں انہی میں سے صورت الرحمن ہے جسے روس القرآن قرار دیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ قرآن مجید کے دلہن ہیں یہ جو دس صورتیں ہیں یہ بھی ایک خاص اعتبار سے قرآن مجید کا کلائمکس ہیں اور وہ یہ کہ اس میں خطاب ہے امت مسلمہ سے کفار سے خطاب نہیں ہے نہ مشرقین سے خطاب ہے نہ اہل کتاب سے خطاب ہے مشرقین کا تو ذکر بھی آپ کو نہیں ملے گا اہل کتاب کا ذکر ہے لیکن وہ ذکر بھی بطور نشان عبرت کے مسلمانوں کو دکھا دیا جائے کہ دیکھو جس مقام پر تم آج فائز ہو رہے ہو تم اب امت مسلمہ کی حیثیت تکتے ہو تم ہوگے اب کتاب الہی کے وارش دین الہی کے علم بردار یہی مقام تم سے پہلے یہ امت سابقہ یعنی یہود اور نصارہ یہ ایک ہی امت بنتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امت جن کو توراہ کتا کی گئی تھی وہ بھی کتاب الہی کے امین بنے تھے ان کے ہاں نبوت و رسالت کا سلسلہ جاری رہا تھا لیکن یہ کہ انہوں نے یہ یہ غلطیاں کی اور اس کے نتیجے میں وہ اب ایک مشان عبرت بن چکے ہیں تو دیکھو کہیں ایسا نہ ہو مبادہ تم بھی انہی کے نقش قدم پر چلو تو اگر اہل کتاب کا ذکر ہے وہ بھی یہاں پر بطور نشان عبرت ہے ان سے خطاب کا انداز نہیں ہے سوائے ایک سورہ جمعہ میں آپ کو ملے گا کہ خطاب کا انداز ہے لیکن وہ بھی اصلاً ضمن نہیں تو دو باتیں میں نے ارز کی ایک یہ کہ اصل خطاب ہے امت مسلمہ سے اور کفار اور مشرقین میں سے مشرقین سے تو خطاب ہی نہیں اور بلکہ ان کا ذکر بھی نہیں ہے اور جو اہل کتاب تھے یہود اور نصارہ ان کی مثال ہے بطور نشان عبرت دوسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ مسلمانوں سے خطاب میں بھی ملامت کا رنگ ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے تم کیوں خرچ نہیں کرتے کیوں اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرتے کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو کیوں تم اللہ کے دشمنوں سے دوستی کی پینگیں بڑھاتے ہو یہ انداز آپ کو ان تمام صورتوں میں ملے گا ملامت کا انداز ہے اس لیے کہ امت مسلمہ میں آپ کو معلوم ہے کہ ایک طرف مومنین سادقین بھی تھے دوسری انتہا پر منافقین بھی اس طرح شامل تھے مسلمانوں میں شامل تھے قانونا مسلمان تھے پھر ان دونوں کے بیچ میں کچھ نہ کچھ ضعفہ کچھ کمزور بعض ایسے لوگ جو صادق الایمان ہوتے ہیں لیکن کسی وقت وقتی حالات کے تحت کوئی خطا ہو جاتی ہے کوئی کمزوری کا صدور ہو جاتا ہے جیسے کہ حضرت کعب ابن مالک اور ان کے دو ساتھیوں سے غزوہ تموک کے واقعے پر ہو گیا ایسے ہی آج کی صورت میں آپ دیکھیں گے کہ ایک بدری صحابی حضرت حاتب ابن ابی بلتع ان سے ایک بہت بڑی خطا ہو گئی تو یہ جو تمام چیزیں ان کو سامنے رکھیے تو ان صورتوں میں جو کمزوری کے پہلو تھے مسلمانوں میں ان کو لائم لائٹ میں لا کر ان کو فوکس میں لا کر اور ایک تنقید اور ایک تحدید کا انداز اختیار کیا گیا ہے اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہمارے دور کے لیے یہ صورتیں انتہائی اہم ہو گئی اس لیے کہ اس وقت جب کہ یہ صورتیں نازم ہوئیں تو شاز شاز کہیں کوئی زوف کے آثار تھے جو غلبہ تھا امت مسلمہ وہ تو مومن صادقین کا تھا ان کا نوکلیس جو ہے ریڑ کی ہڈی صحابہ اکرام کی وہ بھی تو مومنین صادقین پر مشتبل تھی لہذا مغلوب تھا یہ حصہ جس کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے لیکن ان کو فوکس کر دیا گیا جیسے کہ آپ کو معلوم ہے چھوٹی سی چیز ہو لیکن اگر مایکروسکوپ کو فوکس وہاں کر دیں گے تو بڑی نظر آئے گی تو فوکس ان کو کیا گیا ہے اور اس سے ہمیں فائدہ یہ ہوا ہے کہ آج جب کہ ہمارے ہاں غالب حصہ انہی چیزوں کا ہے قول عمل کا تضاد ہے نفاق عملی کا دور دورہ ہے ہم انفاق اور جہاد کے لیے کوئی اپنے اندر امنگ نہیں پاتے دنیا داری جو ہے مسلط ہو چکی ہے اور اکثر و بیشتر یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ جو بھی نصارہ اور یہود کی روشتی وہ ہم نے منحیصل مجموع اختیار کر لی ہے تو ان حالات میں یہ صورتیں ہمارے لیے بہت مفید ہیں بہت معصر ہیں ان پر خاص طور پر جو ہے ہم اپنی توجہ کو مرتقص کرنا چاہیے شاید کہ اللہ کا جو جھجوڑنے کا انداز ہے وہ کبھی ہمیں بیدار کر دیں ہم ہوش میں آ جائیں ہمارے اندر شعور پیدا ہو جائے اپنی خامیوں کا کوتاہیوں کا اس پہلو سے یہ صورتیں قرآن مجید میں جیسا کہ میں نے ارز کیا کلائمیکس کا درجہ رکھتی ہے تو یہ تو اس گروپ کے بارے میں دو بنیادی باتیں میں نے ارز کر دیں اب جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ اس میں دس صورتیں ہیں یہ جو مدنی صورتیں ہیں صورہ حدیب سے صورہ تحریم تک اس کی ایک تقسیم آپ کو یاد ہوگی کہ پانچ صورتوں کا آغاز ہوا ہے سبح للہ یا یسبح للہ کے الفاظ اللہ کی تسبیح کا ذکر ہے پانچ صورتوں کے آغاز میں یا فعل ماضی کی شکل میں ہے تین صورتوں میں اور یا پھر فعل مزارے کی شکل میں ہے دو صورتوں میں سورہ خدید سورہ خشر سورہ صف یہ فعل ماضی ہے سبح للہ اور سورہ جمعر سورہ تغابل یہ فعل مزارے یسبح للہ باقی پانچ صورتیں وہ ہیں کہ جن کا آغاز سادگی سے ہو گیا ہے بغیر کسی تمہید کے بغیر تصویح کے تو یہ پانچ جمع پانچ ہو گئی اب ان میں بھی ایک عجیب تقسیم ہے جوڑے بھی ہیں سورہ حدید کے ساتھ پہلے وہ مصبحات میں سے سورہ حدید ہے بلکہ ام المصبحات ہے جیسا کہ ہم پڑ چکے ہیں اب اس کے مضامین کا میں اس و تجزیہ نہیں کر سکتا اس کے بعد سورہ مجادلہ آئی جس کا آغاز بغیر تصویح کے ہو گیا ہے پھر سورہ حشر آئی پھر صبح للہ معافی سباوات ومعافی اللہ پھر یہ سورہ ممتہنا ہے اس کا آغاز ہو رہا ہے بغیر کسی تمہید کے بغیر تصویح کے البتہ اس کے بعد جو آئے گا وہ اس گروپ کا کلائمیکس ہے وہ اس کا نقطہ اروج ہے وہ یہ کہ دو مصبحات آپ کو جڑونا ملیں گی سورہ صف اور سورہ جمع اور وہاں ایک خاص بات یہ بھی نظر آئے گی کہ زمانہ وہاں مل گیا ہے فیل ماضی اور فیل مزارے سورہ صف شروع ہوئی سب بحل اللہ معافی سماوات ومعافی اللہ اور سورہ جمع یسب بحل اللہ معافی سماوات ومعافی اللہ یہ جوڑا جو ہے اس اعتبار سے اس گروپ کا کلائمیکس ہے جو انشاءاللہ آپ ہم آئندہ پڑھیں گے ویسے وہ ہمارے منتقب نساب میں شامل ہے بارہا اس کا درس آپ نے سنا ہوگا لیکن اس تسلسل کے ساتھ انشاءاللہ پھر اب ہم مطالعہ کریں گے اس کے بعد پھر ایک جوڑا آتا ہے اس میں ترقیب الٹی ہو گئی ہے کہ پہلے وہ سورت ہے جس میں تصویح کا ذکر نہیں ہے سورہ منافقون اِذَا جَاكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُوا إِنَّكَا رَسُولُ اللَّهُ پھر اس جوڑے کا دوسرا جو ہے حصہ وہ ہے سورہ تغابن پھر وہ مصبحات میں سے ہے اس کے بعد ایک جوڑا ہے جو بغیر تصویح کے ہیں سورہ تلاق سورہ تحریم يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَا تُحرِّمُ مَا حَلَّ اللَّهُ لَكَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا تَلَّقُتُمُ النِّسَاءَ فَتَلِّقُوهُنَّ یہ انداز ہے سورہ تحریم اور سورہ تلاق کا تو یہ میں نے ایک برس آئی ویو آپ کے سامنے رکھا ہے کہ ترقیب ان سورتوں کی کیا ہے اب اس میں خاص چیز جو نوٹ کرانے کی آج میں چاہتا ہوں کہ آپ کو نوٹ کرا دوں وہ یہ ہے کہ مزامین کے اعتبار سے ایک نسبت تو سورہ حدید اور سورہ مجادلہ میں بڑی گہری ہے جو جوڑے کی نسبت ہونی چاہیے وہ کیا ہے؟ ذہن میں تازہ کر لیں کہ سورہ حدید میں آغاس میں دو حکم دیئے گئے ایمان لاؤ اور خپا دو اور خرچ کر دو اللہ کی راہ میں ان سب چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کی جن میں تمہیں خلافت عطا فرمائی آمنوا باللہ ورسولہی وانفقوا مما جع لکم مستخلفین فی اس کے بعد پھر دو جوڑے آئے ذرا ملامت کے وما لکم لا تومنون تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ایمان پختہ کیوں نہیں رکھتے؟ اور پھر ساتھ ہی اگر کوئی شخص جاگ جائے ہوش میں آ جائے اسے اپنے زوف ایمان کا شعور اور ادراک ہو جائے تو راستہ بھی دکھا دیا گیا یہ ایمان کہاں سے ملے گا؟ اس کے بعد پھر وہی ایک زجر کا انداز ڈانٹنے کا انداز جنجوڑنے کا انداز وما لکم اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ وللہ مراس السماوات تمہیں کیا ہو گیا؟ اللہ کی راہ میں خرچ کیوں نہیں کرتے؟ کھپاتے کیوں نہیں ہو؟ اور اس کے بعد اس کی ترغیب و تشویق آ گئی یہاں سے وہ صورت شروع ہوئی اس کے بعد نفاق کا مضمون آیا کہ اگر اللہ کی راہ میں جان اور مال کھپانے سے دریغ کرو گے اگر پہلوت ہی کرو گے جان چراؤ گے تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ نفاق ہے وہ مضمون بڑی وضاحت کے ساتھ آنے کے بعد پھر تدریجاً یہ کلائمکس کو پہنچا ہے سورہ حدیث کی آیت نمبر پچیس میں کہ ہم نے جو رسولوں کو بھیجا کتابیں نازل کی رسولوں کو موجزے عطا کیے میزان شریعت تمہیں عطا فرمائی تو کس لی ہے؟ یہ ساری چیزیں ایکسرسائز ان فیوٹلیٹی نہیں ہیں یہ کوئی ہماری ہو بھی نہیں تھی یہ کوئی شغل نہیں تھا بلکہ ان سب کا ایک حدف ہے ایک ٹارگٹ ہے وہ ٹارگٹ کیا ہے؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْتِ تاکہ لوگ عدل پر قائم ایک نظام عدل اجتماعی قائم کرنا مقصود ہے انزالِ کتب بیرستِ انبیاء بیرستِ رسول ان سب کا حدف کیا ہے؟ لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَاہُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانِ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْتِ تاکہ لوگ عدل پر قائم ظلم جس شکل میں بھی ہے ایکسپلائیٹیشن جس صورت میں بھی ہے ریپریشن ہو رہا ہو لوگوں کے حقوق غصب کر لیے ہو انسان انسان کا حاکم بن کر بیٹھ گیا ہو انسان مختلف طریقوں سے اپنے دوسرے ابنائے لوکہ خون چوس رہا ہو ان کی محنتوں میں سے ناجائز حق مصول کر رہا ہو ان کے حق طلف کر رہا ہو یا انسان انسانوں میں سے عالی اور عدنہ کی تقسیم کر کے بیٹھ جائیں کہ ایک پیدائشی طور پر نیچ ہے کمینہ ہے اور ایک پیدائشی طور پر اوچہ ہے اور عالی ہے وہ برہمن ہے یہ سید ہیں ادھر وہ شدر ہے ادھر مسلی ہے یہ ساری تقسیمیں بنیادی طور پر ظلم پر ممنی ہے ان تمام جو بھی صورتیں ہیں ظلم کی ان کو ختم کرنا یہ مقصود ہے بیست انبیاء ارسال رسل انزال کتب اور جو شریعت کا نظام اور میزان اطاف فرمائی اس کا اب ظاہر بات ہے کہ عدل قائم کرنے اور ظلم کے خاتمے کے لیے ایک انقلابی جد و جہت کی ضرورت ہے لہٰذا اس آیت میں اس انقلابی جد و جہت کیا جو کلائی میکس ہوتا ہے چوٹی کہ وہ جو چھے سٹیپ میں میں بیان کرتا ہوں ان میں آپ کو معلوم ہے کہ چھٹا سٹیپ جو ہے انقلابی پروسس کا وہ آرمڈ کانفلکٹ ہے مسلح تصادم لہذا اس آیت میں صرف اس کا اشارہ کر دیا گیا باقی چیزیں مختلی بواقع پر آئیں ہیں وَانْزَلْنَا الْحَدِيد فِيْهِ بَاسٌ شَدِيد وَمَنَافِعُ لِلْنَّاسِ وَلَيْعَلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ اِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيز ہم نے لوہاں اتارا ہے جس میں جنگ کی صلاحیت ہے قوتِ حرب و ضرب ہے اور یہ ہم چاہتے ہیں کہ دیکھیں کہ کون ہیں ہمارے وفادار بندے جو ہمارے عطا کردہ نظامِ عدل و قسط کو قائم کرنے کے لیے لوہے کی طاقتت ہاتھ میں لیتے ہیں اور ان لوگوں کی سرکو بھی کرتے ہیں کہ جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور جو لوگوں اس عدل کا نظام قائم کرنے کی راہ میں مضاہم ہوتے ہیں یہ ہے اجمالاً میں نے اول و آخر کو جوڑ کر سورہ حدیث کا مضمون بیان کیا اب سورہ مجادلہ کے ساتھ اس کا گہرا ربط کیا تھا یہ کام نہیں ہو سکتا جب تک کہ حزباللہ وجود میں نہ آئے ایک پارٹی انقلابی پارٹی ایک ایسی جماعت جس میں وہ لوگ شامل ہوں جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کامل وفاداری رکھتے ہیں جن کی پوری کمیٹمنٹ ہو اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ اللہ کے دین کے ساتھ اور اس کمیٹمنٹ کا ظہور ہوگا اولاً ان کے اپنے کردار میں اپنے معاملات میں وہ اللہ کے بندے بنے رسول کی اطاعت کرے رسول کا اتباع کرے یہ گویا کہ شہادت عملی ہے ان کی کمیٹمنٹ کی جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اور پھر یہ کہ وہ اللہ کے دین کے غلبے یا اس نظام عدل و قسط کو برپا کرنے کے لیے تن مندھل لگا دے کہ جو اس میں شامل ہو وہ تمام خونی رشتے تمام سابقہ دوستیاں تمام سابقہ حلیفانہ تعلقات میں نے تین چیزیں گنوائی ہیں خونی رشتہ اہم ترین ہوتا ہے اس کے بعد دوستیاں ہوتی ہیں مختلف بنیاد پر ذوق ہے پسند ہے مزاجوں کی ہم آہنگی ہے دوستی ہے اور تیسرے یہ کہ سیاسی اعتبار سے جن کے ساتھ وہ حلیفانہ تعلقات تھے ان تمام کے اوپر اگر وہ تیشہ نہیں چلا سکتے ایمان کا تیشہ کہ ایمان کی ضرب سے وہ ان رشتوں کو کاٹنے کے لیے تیار ہو جائیں کہ اب ان کا اصل رشتہ ایمان کے ساتھ ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفادار ہے اس سے دوستی ہوگی اس سے محبت ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول کا بادی ہے دشمن ہے غدار ہے اس کے ساتھ قطع دوستی نہیں ہوگی محبت نہیں ہوگی خواہ وہ باپ ہو بیٹا ہو بھائی ہو کسے باشد کتنے ہی اس کے ساتھ سابقہ تعلقات ہو کتنے ہی مراسم ہو کتنے ہی دوستیاں ہو کتنے ہی حلیفانہ مراسم رہے ہو اگر یہ کام نہیں کر سکتے یوں سمجھئے کہ یہ ایک پری کوالیفیکشن ہے کہ اس کے بغیر تم کوالیفائی ہی نہیں کر سکتے نفذ حزب اللہ کے لیے یہ ٹائٹل ہی تمہیں نہیں ملے گا یہ ہے اصل میں سورہ مجادلہ کا اہم ترین مضمون جس پر سورہ مجادلہ قطع ہوئی تو سورہ حدید اور سورہ مجادلہ کے مغمابین یہ گہرا رب تھے لیکن ایک دوسرے اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو سورہ حدید کی زیادہ جو مناسبت ہے وہ سورہ حشر کے ساتھ ہے اس لیے بھی کہ مسبحات ہیں دونوں اس لیے بھی کہ میں نے ارز کیا ہے آج بھی اس لیے میں نے خاص طور پر حافظ صاحب سے کہا تھا کہ وہ سورہ حدید کا پہلا رکوع اور سورہ حشر کا آخری رکوع مغرب کے نباز میں تلاوت کریں کہ ان کا جو مضامین ہے اس کے اندر کس قدر گہری مناسبت ہے ادھر چھ آیات میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا بیان ادھر آخری تین آیات میں سورہ حشر کے اللہ تعالیٰ کی اسماء حسنہ کا سب سے بڑا گلدستہ ادھر اس کے بعد جو ہے ایمان لاؤ اور انفاق کرو وہاں کیا ہے اللہ کا تقویہ استیار کرو دو برتبہ تقویہ کا حکم اب تقویہ کا جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی ارز کیا ایک سلوی پہلو ہوتا ہے بچنا معاصیت سے اللہ کے حکم کو توڑنے سے اور ایک اس بات ہی پہلو ہے تقویہ کا آگے بڑھ کر اللہ کے لئے اپنا تن مندھن لگانا وہ انداز سورہ حدید میں ہے یہاں وہ سلوی پہلو لے لیا گیا ہے پھر یہ کہ یہاں بھی فرمایا گیا کہ اگر ایمان میں تمہیں زوف محسوس ہو رہا ہے تو یہ آیاتِ بیانات ہم نے اس لئے تو نازل کی ہے اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم اس میں غوطہ ذریع کرو اس سے وہ ایمانِ حقیقی تمہیں حاصل ہوگا یہی بات سورہ حشر کے آخر میں فرما دی گئی لَوَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلِ اللَّرَائِتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشِيَتِ اللَّهِ اسی طرح جو مابادُ طبیعات کے موضوع ہے فلسفے کا اس کا چوٹی کا مضمون جو ہے حقیقتِ وجود اس پر سورہ حدید کے جو آیت نمبر تین ہے اور جو فلسفے کی ایک دوسری شاخ ہے نفسیاتِ انسانی اس کے اعتبار سے چوٹی کی آیت ہے سورہ حشر کے جو آخری رکو میں ہے وَلَا تَكُونُوا كَلَّذِينَ نَسُلَّاہَ فَانْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ اُلَائِكَهُمُ الْفَاسِقُونَ تو پہلا رکو سورہ حدید کا اور آخری رکو سورہ حشر کا انتہائی مشابہت ہے اور مناسبت ہے مضامین کی ترطیب اکسی ہے اب دیکھئے یہاں تک بات ہوئی ہے کہ سورہ حدید شروع ہوئی سبح للہ معافی سماوات مندر سے اور سورہ حشر ختم ہوئی يُصَبِّحُ لَهُ معافی سماوات والأرض وَهُوَ الْعَزِيضُ الْحَكِيمُ بلکل وہاں کا جو ابتدائیہ ہے یا اختتام ہو رہا ہے صرف اس فنق کے ساتھ کہ وہاں فعل ماضی ہے یہاں فعل مزارے تو یہ میں نے صرف اشارہ کیا ہے کہ مضامین کے اعتبار سے یہاں پر جو وہ جوڑوں کی تقسیم اس سے پہلے ہم دیکھتے آئے ہیں قرآن مجید میں یہاں وہ ایک اضافی شان کے ساتھ ہے کہ ایک پہلو سے سورہ حدید کا جوڑا جو ہے سورہ مجادلہ ہے ایک دوسرے پہلو سے سورہ حدید کا جوڑا جو ہے وہ بنتا ہے سورہ حشر ایک پہلو سے سورہ حشر کا جوڑا ہے سورہ ممتحنہ لیکن ایک اعتبار سے سورہ مجادلہ کے ساتھ مناسبت سورہ ممتحنہ کی بلکہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جس مضمون پر سورہ مجادلہ ختم ہوئی ہے اسی مضمون سے سورہ ممتحنہ شروع ہوئی ہے ان دونوں کے بابین بڑا گہرا رابط ہے اب اس چیز کے بعد آخری بات تمہیدن میں یہ ارز کروں گا کہ میں بار بار آج لفظ استعمال کر رہا ہوں کلائی میکس کہ اس پہلو سے یہ مقام کلائی میکس اور بارہا میں نے یہ اسطلعہ استعمال کی ہے کہ قرآن مجید میں بہت سے مضامین بتقرار و اعادہ آئے ہیں بہت سے مقامات پر آئے ہیں لیکن ہر مضمون پر کوئی ایک مقام جو ہے وہ اس کے نقطہ وروج اس کے کلائی میکس کی حیثیت رکھتا ہے تو اب ایک مضمون جس کے اعتبار سے سورہ ممتحنہ کلائی میکس کا درجہ رکھتی ہے وہ مضمون پہلے ذہن میں اپتادہ کر لیں اور اس عنوان کو جمع لیں وہ عنوان ہے کفار کے ساتھ موالات یا مدارات یا معاسات اس کے زمن میں اللہ کا حکم کیا ہے یہ تین اسطلاحات ہیں ذرا ان کو پہلے اچھی طرح ذہن نشین کر لیں موالات کا لفظ بنا ہے یہ تینوں ہیں باب مفعلہ سے باہم کوئی تعلق مفعلہ کے اندر اس کا یہ خاصہ ہے موالات ولی سے بنا ہے ولی کہتے ہیں دوست گرم جوش دوست انتہائی قابل اعتماد دوست جس سے کہ آپ کسی آڑے وقت میں توقع رکھیں کہ وہ آپ کے کام آئے گا جس کے بارے میں آپ کو یہ اعتماد ہو کہ وہ آپ کا ہمدرد ہے غمخار ہے وفادار ہے وہ ولی ہے ولی سے موالات بنا اب آیا کفار کے ساتھ موالات کی کوئی شکل ہو سکتی ہے یا نہیں پہلا سوال یہ مدارات ایک دوسرا نفس ہے خوشخلقی سے پیش آنا ظاہری احترام کرنا یہ دوسرا نفس ہے بغیر دلی محبت کے آدمی کا ایک اخلاق ہے ایک رویہ ہے کوئی شخص آیا ہے ملنے کے لیے تو چاہے آپ کے دل میں اس کے لیے کوئی محبت نہیں بلکہ ہو سکتا ہے کہ نفرت بھی ہو لیکن آپ کے لیے ایک خوشخلقی کا تقاضی یہ ہوگا کہ آپ اس سے ملے تو اچھے انداز میں ملے حسن اخلاق کے ساتھ ملے کسی وقت یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں کسی درجے میں کوئی تسنو بھی شامل ہو جائے یہ میں بھی بات میں ارز کروں گا یہ مدارات کہلاتا ہے ایک ضرورت کے تحرے جس میں تسنو بھی ہو سکتا ہے وہ تسنو کا نفذ اگرچہ بڑا سقیل آپ کو نظر آئے گا لیکن یہ کہ میں یہی چاہتا ہوں کہ بات کو اچھی طرح سمجھ لیں اور جب تک کوئی نفس ذرا پنچ کرنے والا سامنے نہ آئے تو کسی مضمون کا جو اصل ہے کرکس آف دی میٹل وہ سامنے نہیں آتا تیسرا نفذ معاہ سات معاہ سات ہے باہمی ہمدردی یعنی یہ کہ کفار میں کوئی غریب ہے بھوکا ہے پیاسا ہے آیا ہمیں اس کی حاجت روائی کرنی چاہیے یا نہیں کسی بھی اعتبار سے اس کے لئے کوئی بھلائی خیر کوئی ضرورت اس کی پوری کرنا یہ معاہ سات ہے باہمی ہمدردی تو یہ تین عنوانات ہیں معالات مدارات معاہ سات اب ان تینوں کے زمن میں حکم کیا ہے تو پہلے تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ علماء کرام نے قرآن بجید کے بہت سے مقامات کا استقصاء کر کے ارساء کر کے جو نتیجہ نکالا ہے وہ یہ ہے کہ نمبر ایک کفار کے ساتھ موالات سرے سے خارجز بحث ہیں دلی محبت دلی تعلق ولایت باہمی کا رشتہ قلبی گہرائی کے ساتھ یہ ایمان کے منافی ہیں ایمان کی غیرت اور ایمان کی حمیت کی نفی ہو جائے گی اگر آپ کا دلی تعلق محبت کا رشتہ قلبی کافر کے ساتھ لہذا موالات خارجز بحث مدارات کے سلسلے میں یہ ہے کہ کبھی دفعے مذررت کے لیے کسی کافر کی کسی کی طرف سے جو تکلیف کا اندیشہ ہو سکتا ہے اس سے بچنے کے لیے مدارات کی جا سکتی ہے یا یہ ہے کہ کہیں مسلحت دینی کے خاتر مدارات کی جا سکتی ہے کہ آپ کسی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کریں تاکہ اس کا دل نرم پڑ جائے جیسے مولفت قلوبہ ہم کہا گیا ہے کچھ لوگوں کو مسلمانوں میں سے تازہ تازہ ایمان لائے ہیں ان کی تعلیف قلب کے لیے زکاة میں سے ایک مد مقرر کر دی گئی کہ انہیں ایمان لائے ہیں تو ذرا ان کے دل کو نرم کیا جائے تاکہ وہ دل نرم ہوگا تو اس میں ایمان جو ہے جذب ہوگا تو یہ جس طریقے سے کہ مسلمانوں کے لیے تعلیف قلب ہے تو غیر مسلموں کے لیے بھی مدارات کا معاملہ ہو سکتا ہے اس میں جو تخصیص کی ہے علمانے وہ یہ ہے کہ مسلحت دینی ہو مسلحت ذاتی نہیں دفع مذرد تو ہو سکتی ہے ذاتی اعتبار سے کسی نقصان سے بچنے کے لیے کسی تکلیف سے بچنے کے لیے لیکن جلب منفعت کوئی اس سے نفع حاصل کرنے کے لیے مدارات یہ جائز نہیں یہ ایک تقسیم ہے نمبر تین ہے معاثات معاثات کے بارے میں حکم یہ ہے کہ غیر محارب کوئی کافر ہو کہ جو مسلمانوں کے اصلاف محاذ آرائی میں شامل نہیں جو جنگ نہیں کر رہا ہے ہر بھی کافر نہیں ہے غیر ہر بھی کافر ہے تو معاثات کی کھلی اجازت ہے آپ ان کے غریبوں کے ساتھ ہمدردی کریں آپ ان کے دکھ درد میں ان کے کام آئیں ان کے ساتھ خوشخلقی کا معاملہ کریں ان کے ساتھ نیکی اور احسان اور برقب اور رویہ کریں یہ معاثات ہیں اس میں تقسیم یہ ہوگی کہ حر بھی کافر کے ساتھ تو اجازت نہیں ہے غیر حر بھی کافر کے ساتھ اس کی کھلی اجازت ہے اب یہ میں نے تین اسطلاحات کے حوالے سے وہ بات مضبور آپ کے سامنے رکھا ہے جس کا کلائمک سورہ ممتحنہ ہے اس میں بھی یہ بھی نوٹ کر لیجئے اس کو ممتحنہ بھی پڑھا جاتا ہے ممتحنہ بھی پڑھا جاتا ہے ممتحنہ اس میں فائل بنے گا امتحان لینے والی وہ صورت جو امتحان لینے والی ہے اور ممتحنہ وہ عورت جس کا امتحان لیا جا رہا ہو وہ اس میں مفہول بن جائے گا باقی وہ اس کا ذکر اگلے درس میں آئے گا کہ اس کا نام جو ہے یہ ممتحنہ یا ممتحنہ کیوں ہے وہ آج کے ہمارے درس سے متعلق نہیں اب میں تھوڑا سا جائزہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کے ساتھ موالات یا مدارات یا معاسات یہ اس سے پہلے کن کن مقامات پر آیا ہے تدریجا جو ہے اس کا ہم جائزہ لے لیں سب سے پہلے جن حضرات کے پاس مصف موجود ہے وہ نکال لیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر اٹھائیس فرمایا لا يتخذ المومنون الكافرین اولیاء من دون المومنین نہ بنائیں اہلِ ایمان کافروں کو اپنا دوست ولی ولی کے جمع علیاء ہے جگری دوست اپنا ہمدرد و غمخار اپنا دوست اپنا پشت پناہ من دون المومنین سوائے اہلِ ایمان کے یہ رشتہ جو ہے صرف اہلِ ایمان سے ہو سکتا ہے ولایتِ باہمی صرف اہلِ ایمان سے ہوگی وَمَنْ يَفَرْضَ عَلَكَ فَلَيْسَ مِّنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ اور جو کوئی یہ کرے گا یعنی کفار کے ساتھ دلی محبت کا رشتہ اور قلبی دوستی کا رشتہ استوار رکھے گا یا استوار کرے گا یعنی اگر سابقہ ہے تو برقرار رکھے گا اور اب کوئی نئی دوستی جو ہے اس کو گانٹھے گا تو اس کا اللہ سے پھر کوئی تعلق یہ اسی طرح کا انداز ہے جیسے حضور نے فرمایا مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِ فَلَيْسَ مِّنْنِ جیسے میری سنت پسند نہیں اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں تو یہاں فرمایا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِّنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِّنْهُمْ تُقَاه إِلَّا یہ کہ تم ان سے بچنا چاہو جیسے کہ بچا جاتا ہے یہ اس سے پہلے جب ہم اس مقام سے گزرے ہیں مدارات تو بالکل نہیں ہو سکتی خارجت بحث مدارات ہو سکتی ہے وہ بھی دفع مذررت کے لیے کفار کی طرف سے کسی کوئی اندیشہ ہو کوئی خطرہ ہو مذررت کا تکلیف کا اس سے بچنے کے لیے ان کے ساتھ نرمی ملائمت کچھ اعترام اور عدب کی شکل کچھ ان کے ساتھ خوشخلقی کی شکل اختیار کی جائے جو میں نے مدارات کے عنوان کے تحت آپ کے ساتھ میں رکھی اس کی اجازت ہے تو چونکہ لفظیں تتقوا آیا ہے کہ یہ دفع مذررت کے لیے تو ہو سکتا ہے لیکن جلب منفعات کے لیے نہیں ہو سکتا کفار سے کوئی نفع حاصل کرنے کے لیے ان کے ساتھ جو ہے وہ چاپلوسی کے روش اختیار کرنا یہ جائز نہیں نمبر دو یہ کہ اسی مقام سے اصل میں اہل تشیعوں نے اپنا جو وہ تقیعہ ہے اس کے لیے دلیل لی تو اصولاً تو وہاں پر ایک مضمون موجود ہے اس کو یوں کہیے کہ جہاں املی رکھنے کی جگہ تھی وہاں انہوں نے پورا ہاتھ لکھ دیا ہے اور انہوں نے اس کو پورے ایک فلسفے کی بنیاد بنا دیا ہے تو ذہن میں یہ رکھئے کہ اس کی اجازت اگر ہے نمبر ایک تو دفع مذررت کے لیے ہے جلب منفعات کے لیے نہیں نمبر دو یہ ہے بہرحال رخصت عظیمت نہیں ہے اس کو دین کا فلسفہ نہیں بنایا جا سکتا یہ رخصت ہے کمزور طبعہ کے لیے اجازت ہے جیسی کہ اجازت یہ ہے کہ کئی آپ بھوکے مر رہے ہو تو آپ خنزیر کھا کر یا مردار کا گوشت کھا کر بھی جان بچا سکتے اس درجے کی کوئی شئے ہے اسے مصبت طور پر دین کا ایک جز بنا لینا اور اس کے لیے پھر آگے بڑھ کر یہ کہ دین کے دس حصوں میں سے نو حصے جو ہے وہ تقیہ ہی ہے یہ در حقیقت یہ ایک بات کو بات کا بتنگر بنا لینا جسے ہم کہتے ہیں محابرے میں اور صرف یہ کہ اولی رکھنے کی گنجائش ہے اور وہاں پر جو ہے پوری عمارت کھڑی کر لی گئی ہے تو یہ ان کی مبالغہ عبیزی ہے لیکن اصولاً جو ہے رخصت کے انداز میں یہاں سے ایک گنجائش ملتی ہے کہ کسی وقت جان بچانے کے لیے جیسے کہ حضرت عمار ابن یاسر کا معاملہ ہے یہ تین افراد پر مشتمل گھرانہ تھا حضرت یاسر ان کی اہلیہ حضرت سمیہ اور ان دونوں کے ساتھ زیادہ حضرت عمار ابو جہل نے شدید ترین ایزائیں نے پہنچائیں ماں باپ جو تھے یعنی شوہر اور بیوی حضرت سمیہ اور ان کے شوہر حضرت یاسر انہوں نے تو جان دینا قبول کر لیا کلمہ کفر زبان سے نہیں نکالا لیکن حضرت عمار برداشت نہیں کر سکے اور انہوں نے ایک کلمہ کفر زبان سے نکال کر جان بچا لی پھر شدید ان کے اوپر پشیمانی کی کیفیت تاری ہوئی لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اتمنان دلایا کہ یہ بھی دین میں گنجائش ہے اجازت ہے عظیمت وہی تھی جو تمہارے والدین نے کی ہے یہ تو پھر یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا لیکن یہ ہے کہ بہرحال دین میں کمزور طبائے کے لیے بھی گنجائش رکھی ہے اللہ نے رخصت کا پہلو بھی ہے تو یہ بھی دین کے اندر ہے دین سے باہر نہیں ہے لہٰذا زیادہ پشے ماننا ہو تو یہ پہلو جو ہے رخصت کا ہے اب اس میں اشارہ کر دیا اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے ان سے بڑھ ڈرو مجھ سے ڈرو یعنی یہ ہے کہ عظیمت کے راہ اختیار کرو اور کفار کے کسی دفع مذررت کے تحت بھی ان کے ساتھ کوئی ملائمت کا معاملہ اور مداہنت کا معاملہ اختیار نہ کرو یہ ہے عظیمت کی راہ البتہ یہ ہے کہ کمدور طبائے کے لیے گنجائش ہے وَإِلَى اللَّهِ الْمَسِيْقِ اور ناہی کی طرف روٹنا ہے اب یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28 تھی اب آگے چلیے یہی مضمون سورہ مائدہ میں آتا ہے آیت نمبر 51 میں فرمایا اہلِ ایمان ہر گزمت بناو یہود کو اور نصارہ کو اپنے دوست اپنے ولی وہ ایک دوسرے کے ولی ہیں وہ ان کے درمیان رشتے ہیں تعلقات ہیں ظاہری دشمنی بھی ہے لیکن مسلمانوں کے مقابلے میں وہ ایک ہے جیسے کہ فرمایا گیا کہ الْكُفْرُ مِلَّتُ وَاحِدَ کفر جو ایک ملت ہے مسلمانوں کے ساتھ دشمنی میں یہ ایک ہو جائیں لہٰذا یہ آپس میں تو ایک دوسرے کے ولی ہیں لیکن اے مسلمانوں تمہارے ولی نہیں ہو سکتے تو یہود اور نصارہ کو اپنا ولی نہ بناو اب اس میں ایک تو پہلو ہو گیا مصبت انداز میں اور اس کے بعد دھمکی کا انداز وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُمْ مِنْهُمْ درجے تک اختیار کر لی کہ پہچاننا مشکل ہو جائے کہ یہ ان میں سے نہیں ہے اور یہ مسلمان ہیں انہی میں سے ہے پھر شمار بھی انہی کے ساتھ ہوگا یا جیسے حضور نے فرمایا اَلْمَرْ وَمَعَمَنْ اَحَبَّ آدمی اسی کے ساتھ شمار ہوگا کہ جس کے ساتھ اس کی محبت ہے تو یہاں فرمایا کہ اگر تم ان کو دوست بناو گے تو فَإِنَّهُمْ مِنْهُمْ جو تم میں سے یہ کرے گا پھر وہ انہی میں سے ہوگا اِنَّ اللَّهَ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ایسے ظالموں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا اس کے بعد ذرا آگے چل کر یہ مضمون جو ہے اپنی کلائیمیکس کو پہنچا ہے سورہ مائدہ کی آیات نمبر چون تا چھپن میں بلکہ ستاون میں اب وقت چونکہ کم ہے میں صرف ترجمہ کروں گا زیادہ وضاحت سے نہیں یہ ہمارے منتخب نساب نمبر دو میں یہ مقام شامل ہے اہلِ ایمان جو بھی تم میں سے اپنے دین سے پیچھے ہٹے گا فَصَوْفَيَاتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ تو اللہ تعالیٰ عن قریب لے آئے گا ایک ایسی قوم کو يُحِبُّهُم وَيُحِبُّونَهُ یا درہ تین جوڑے آئیں گے نوٹ کیجئے ایسی قوم ہوگی کہ اللہ ان سے محبت کرے گا وہ اللہ سے محبت کریں گے اَزِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ وہ اہلِ ایمان کے حق میں بڑے نرم ہوں گے ہو حلقہِ یارہ تو برے شم کی طرح نرم وَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ اور کافروں پر بڑے بھاری ہوں گے رزمِ حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن تیسری بات وہ جہاد کریں گے اللہ کی رامے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے کا کوئی اثر قبول نہیں کریں گے یہ اللہ کا فضل ہے وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بڑی سمائی والا بڑی مست والا ہے اور جاننے والا ہے اس کے فضل کے خزانے تو اتھا ہیں لیکن وہ دیتا ہے جس کو اس کا اہل سمجھتا ہے فضل میں سے آتا ہے اس ہی کو کرتا ہے اپنے علمِ کامل کی بنیاد پر اب وہ مضمون آگیا اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَرُ اہلِ ایمان اس بات کو جاللو تمہارا ولی تمہارا دوست اولاً تو اللہ ہے حقیقتاً تو اللہ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَرُ یُخْرِجُهُم مِنَ ظُلُمَاتِ لَلْنُور نمبر دو وَرَسُولُهُ اس کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمہارے ولی ہیں تمہارے دوست ہیں تمہارے خیرخواہ ہیں جیسے سورہ توبہ کے آخر میں آیا ہے حریصُنْ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفُ الرَّحِيمُ اور جو چیز تم پر مشکل والی ہو وہ ان پر بڑی بھاری گزرتی ہے وہ ان پر عَنِتْتُمْ غالی بات جو ہے کہ وہ ان پر بڑی بھاری گزرتی ہے شاق گزرتی ہے اس کے بعد تیسرے درجے میں پھر اہلِ ایمان ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُوتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاقِعُونَ ان اہلِ ایمان کی شان یہ ہے نماز قائم کرتے ہیں زکاة ادا کرتے ہیں جھک کر یہ ہے درجہ درجہ و درجہ ولایت قلبی جو ہے دوستی اللہ سے اللہ کی رسول سے اور اہلِ ایمان سے اب اسی کو دوبارہ فرمایا وَمَنْ يَتَوَلِّ اللَّهَ وَالرَّسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ جان لو کہ جو یہ شکل اختیار کر لے گا کہ اس کی قلبی دوستی اور اس کی دلی محبت صرف اللہ سے ہو اور اس کے رسول سے ہو اور اہلِ ایمان سے ہو تو جان لو کہ پھر یہی حزب اللہ ہیں یہ کوالیفائی کر لیتے ہیں ٹائٹل حزب اللہ کا اور جان لو کہ حزب اللہ ہی پھر غالب ہونے والی ہے اس کے بعد پھر فرمایا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخُذَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ حُضُبًا وَلْعِبًا مِنَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ بِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ اہلِ ایمان ہرگز بد بناو کفار جو ہے اہلِ کتاب میں سے جنہیں کتاب دی گئی تم سے پہلے انہیں اپنا دوست نہ بناو جو تمہارے دین کا استہزا کرتے ہیں مذاق اڑاتے ہیں وَاتَّقُلْ لَا هِمْكُمْ تُمْ مُؤْمِنِينَ اللَّهِ اَلَّهَا تَقْوَى اَخْتِعَارَ کرو اگر تُم مُؤْمِن تو اب یہ سورہ مجادلہ کا جو ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھا تھا جو پڑھ چکے ہیں قریب اس پر آ جائیے سورہ مجادلہ کی دو آیات آیت نمبر چودہ اَلَمْ تَرَعِلَى الَّذِينَ تَوَلَّا قَوْمًا غَزِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْقَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دوستی اور ولایت باہمی کا رشتہ رکھتے ہیں اس قوم سے جس پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے مراد یہود ہیں کہ جو بھی مدینے میں عوصر خددج کے دو قبیلے مسلمانوں کے جو ایمان لائے اور ان میں ظاہر بات ہے کہ کچھ زعفہ بھی تھے کچھ منافقین بھی تھے ان منافقین اور زعفہ کے محبت کے رشتے قائم تھے یہود کے ساتھ جن سے بڑے پرانے مراسم تھے بہت طویل عرصے سے رہ رہے تھے ان کی دوستیاں تھی محبتیں تھی اب بھی جو لوگ ایمان لانے کے بعد ان دوستیوں کو کاٹنے کے لیے تیار نہیں تھے ان کا ذکر ہو رہا ہے یہ منفی انداز ہے کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو ایسی قوم کے ساتھ دوستی کا رشتہ استوار کر رہے ہیں جن پر اللہ کا غضب انازل ہو چکا ہے ماہم ملکم ولا منہم اے مسلمانوں کان کھول کر سن لو وہ نہ تم میں سے ہیں نہ ان میں سے ہیں یہ ہے منافقین کا معاملہ کہ یہ غضب زبینہ بین ذالک لا الہ اولائے ولا الہ اولائے اور اب آخری آیت جو ہے وہ اس سورہ مبارکہ میں اس مضمون کا کلائمیکس تھا فرمایا لَا تَجَدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلْيَوْمِ الْآخِرِ تم ہر جل نہیں پاؤگے کسی قوم کو جو ایمان رکھتے ہوں اللہ پر اور یوم آخر پر يُوَادُّونَ مَنْحَادَّ اللَّهِ کہ وہ محبت رکھتے ہوں دلی علفت رکھتے ہوں ان سے جو اللہ کے دشمن ہوں اللہ کے ساتھ انہوں نے محاربے کی رویش اختیار کی ہو وَرَسُولَهُ وَرُسْكِ رَسُولِكَ سَاتھ وَلَوْكَانُوا عَبَاهُمْ خواہ وہ ان کے باپ ہوں او ابناہم یا ان کے بیٹے ہوں او اخوانہم یا ان کے بھائی ہوں او عشیرتہم یا ان کے رشتہ دار ہوں اولائقَ قَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْایمَانِ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے یہ سارے رشتے کاٹ دیئے ہیں ایمان کی تلوار سے یہ ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے جاگزین کر دیا ہے ان کے جس طرح پتھر پہ لکیر ہو جاتی ہے اس طرح ان کے دلوں پر ایمان نقش ہو گیا ہے وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحِمْ مِنْ اور اللہ نے ان کی مدد کی ہے تائید فرمائی ہے خاص اپنی طرف سے رحمت اور روح کے ذریعے وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِ مِنْ تَعْتِ الْاَنْحَارُ وَخَالِدِينَ فِيهَا اور اللہ داخل کرے گا انہیں ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی جن میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے رضی اللہ عنہم ورضو عنہم اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ ان سے راضی ہوا اولائکہ حسب اللہ یہ ہے اللہ کی پارٹی یہ ہے اللہ کی حسب یہ ہیں جو کوالیفائی کر گئے ہیں اب یہ ٹائٹل جو ہے انہوں نے حاصل کر لیا ہے کہ وہ اللہ کی حسب ہیں اَلَا اِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ آگاہ ہو جاؤ کہ کامیاب ہونے والے اور اپنی منزلِ براد تک کہنچنے والے تو صرف حسب اللہ کے لوگ یہ میں نے تین مقامات بتائے لیکن ان میں ایک قدرِ مشترک ہے اور وہ یہ ہے کہ ان میں خاص طور پر مخاطب کون ہیں نصارہ مدینہ کے مسلمان اور ان میں کن کی دوستی کی طرف اشارہ کیا جارہا ہے یہود کی کیونکہ یہود وہاں پر آباد تھے تین قبیلیں موجود تھے ان کے حلیفانہ تعلقات تھے دوستیاتیں یہود کی دشمنی جو ہے وہ بلکل عذر من الشمس تھی اب ظاہر بات ہے کہ اس کے باوجود کسی عوصی یا خضرجی نے ان کے ساتھ اگر کوئی تعلق برقرار رکھا ہے تو گویا کہ اس کے ایمان کی نفی ہوگی اب میں دو مقامات بلکہ ایک تو پہلے اور اب سورہ جب ہم پڑھیں گے ممتہنہ تو وہ بازے ہو کر سامنے آ جائے گی معاملہ محاجرین کا جو ہے قرآن مجید میں یا تو سورہ توبہ میں آیا ہے اور یا پھر یہ سورہ ممتہنہ میں جو آج ہمیں پڑھنا ہے سورہ توبہ کا مقام میں چاہتا ہوں کہ آپ دیکھ لیں سب سے پہلے تو آیت آٹھ تا دس یہ یاد ہوگا آپ رات کو ابھی دورہ قرآن میں بھی ہم اس تجزیعے کو دہرا چکے ہیں کہ سورہ توبہ میں رکوع نمبر دو اور رکوع نمبر تین ان کا زمانہ نزول ہے فتح مکہ سے متصل قبل جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف پیش قدمی کا ارادہ فرما رہے تھے اور اس وقت ظاہر بات ہے کہ محاجرین پر اب یہ مرحلہ بڑا کڑا آ گیا تھا اب تک جتنی بھی تلقیدیں ہوئی تھیں وہ تھی مدینہ کے مسلمانوں میں سے جو لوگ یہود کے ساتھ تعلق لکھتے تھے اس نقطے کو اچھی طرح سمجھ لیجئے ظاہر بات ہے کہ محاجرین کا معاملہ تھا ہی نہیں وہ تو آئے ہیں مکہ سے حجرت کر کے یہاں کسی سے دوستیاں ان کی ہیں ہی نہیں یہاں کوئی مراسم نہیں یہود سے ان کے کوئی دیرینہ مراسم نہیں کوئی حلیفانہ تعلقات نہیں لہذا یہ سورہ آل عمران کی آیت سورہ مائدہ کی آیات سورہ مجادلہ کی آیات جو ہے ان میں روح سخن کن کی طرف ہے مدینہ کے مسلمان انسار اور ان میں کن کی دوستی سے روکا گیا ہے یہود کی دوستی سے لیکن یہ مرحلہ جو اب آ رہا تھا حضور اب اقدام فرمانے والے تھے مکہ کی طرف مکہ میں کون لوگ آباد تھے مہاجرین کے رشتہ دار ان کے قنبے ان کے قبیلے ان کے رشتہ دار بعض کے اہل و عیال وہیں تھے ان سے اگرچہ تعلقات منقطع ہو گئے لیکن بہرحال رشتہ داریاں تھی ابھی تک اسی سورہ مبارکہ میں سورہ ممتہنہ میں آخری حکم دیا گیا ہے کہ رشتہ مناقحت ختم کیا جا رہا ہے کوئی مسلمان اب کسی کافرہ مشرقہ کو اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا اور کوئی مسلمان خاتون کسی کافر یا مشرق کے نکاح میں نہیں رہ سکتی یہ دوسرا جو حصہ ہم پڑھیں گے اگلی مرتبہ اس کا مضمون ہے لیکن یہ کہ تاحال تو وہ رشتہ برقرار تھے پھر یہ کہ رشتہ وہ مناقحت والے ختم ہو گئے ہو بہرحال ان کے چچا ان کے تایا ہو سکتا ہے بہت سو کے والدین وہ وہاں موجود ہوں کنبے تھے قبیلے تھے تو اب ایک امتحان آ گیا ہے اب چڑھائی ادھر ہونی ہے تو دل میں ایک طرح کی ہچ کی چاہت طبیعت کے اندر وہ جو فطری ایک رشتہ داری کا ایک احساس تھا اس کی وجہ سے ہچ کی چاہت تھی وہ ہچ کی چاہت جو ہے آپ نے سورہ توبہ میں اس کے دوسرے اور تیسرے رکوع کے اندر پڑھی ہوگی میں اس کی صرف چند آیات کے طرف اشارہ کر رہا ہوں آیت نمبر آٹھ تا دس یہ یہاں پر جو ہچ کی چاہت تھی مسلمانوں میں مکہ کے خلاف اور مشرقین قریش کے خلاف فائنل اقدام کرنے میں اب اس کو ان آیات کے بین سطور میں دیکھئے اے مسلمانوں کیسے کیوں تم اتنے ہچکچا رہے کیوں ان کے خلاف اقدام کرنے میں تمہیں پسو پیش ہو رہا ہے حالانکہ اگر وہ تم پر غلبہ پالیں کہیں وہ تم پر قابو پالیں تو تمہارے معاملے میں نہ قرابت کا لحاظ رکھیں گے نہ کسی عہد کا لحاظ رکھیں گے یہ تم اپنے دل میں محسوس کر رہے ہو کہ ہم نے ان سے ایک صلاح بھی کی تھی ہدیبیہ کی صلاح ہو گئی تھی دوبارہ صلاح کیوں نہ کر لی جائے خامخواہ کیوں خوریزی جو ہے اس کا راستہ اختیار کیا جائے کیوں ہم اس طریقے سے چڑھ کر جائیں مبادہ بہت بڑی خوریزی ہو جائے اب دل میں جو کچھ ہے وہ تو اللہ جانتا ہے لیکن کہنے میں جو آ رہا تھا وہ یہ کہ صلاح بہتر ہے جنگ سے اور نمبر دو یہ کہ بہرحال یہ مکہ کے متولی ہیں کعبے کے متولی ہیں حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کی خدمات کرتے ہیں یہ پورا مضمون یہ دوسرا اور تیسرا رکو سورہ توبہ کا اس کو ذہن میں رکھئے فرمایا اے مسلمانو یہ تمہیں رازی کرنا چاہتے ہیں صرف اپنی باتوں سے اپنی موہوں سے وَتَابَا قُلُوبُهُمْ ان کے دل انکاری ہیں وہ تم سے کوئی دلی محبت نہیں رکھتے وَاَكْسَرُهُمْ فَاسِقُونَ اور ان میں سے اکثر جو ہے فاسق ہے نافرمان ہے آگے چل کر فرمایا آیت نمبر دس میں لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّمْ وَلَا زِمَّةِ کسی مومن کے بارے میں یہ لوگ نہ کسی قرابت کا پاس کریں گے نہ کسی اہد کا لحاظ رکھیں گے وَهُلَائِكَهُمُ الْمُعْتَدُونَ اور یہی ہے حد سے تجاوز کرنے والے اور زیادتی کرنے والے یہ ترغیب ہے مکہ کے خلاف اور قریش کے خلاف اقدام کی اس کے بعد آیت نمبر چوبیس جو ہے وہ پھر میں ارز کر رہا ہوں وہی نفذ آرہا ہے کہ چوٹی ہے اس اعتبار سے اس مضبون کی یہ آیت نمبر تئیس اور چوبیس یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذوا آباکم و اخوانکم اولیاء اہل ایمان مت اختیار کرو اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو ولی کی حیثیت سے اِنِ اسْتَحَبُوا الْقُفْرَ عَلَى الْاِیمَان اگر انہوں نے ایمان پر کفر کو ترجیح دی ہے ایمان کے مقابلے میں کفر سے محبت کی ہے وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُلَائِكَهُمُ الظَّالِمُونَ اور جو کوئی بھی تم میں سے ان کے ساتھ دوستی رکھے گا یہ ولایتِ باہمی کا رشتہ قلبی محبت کا رشتہ رکھے گا تو وہی لوگ ظالم ہیں اور ظالم کا لفظ قرآنِ مجید کی اسطلاح میں بڑا سقیل ہے اکثر و بیشتر اس کا اطلاق مشرقین پر ہوتا ہے اب دیکھئے وہ آیت آگئی قُلْ کہہ دیجئے نبی انکان آباؤکم وابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم یہ بالکل سورہ مجادرہ کی آخری آیت اور یہ سورہ توبہ کی آیت ہم وزن ہے لیکن وہاں روح سخون کن سے تھا نصارہ سے مدینہ کے انصار سے اور روکا گیا تھا یہود کی دوستی سے یہاں روح سخون کن کی طرف ہے مہاجرین کی طرف اور روکا جا رہا ہے قریش کی دوستی سے اور وہاں جو رشتہ داریاں ہیں اور تعلقات ہیں ان کو برقرار رکھنے سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اپنے باپ اور اپنے بیٹے اور اپنے بھائی اور اپنی بیویاں اور اپنے رشتہ دار اور وہ مال جو تم نے جمع کیے ہیں اور وہ تجارت جس کا تمہیں کسات کا اندیشہ رہتا ہے اور وہ بکان جو تم نے بنائے ہیں اگر یہ محبوب تر ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے تو جاؤ انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ سنا دے اور اللہ ایسے لوگوں کو ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا اس کا ہم مضمون ہے معاملہ کے جو سورہ ممتہنہ کا ہے اس لیے کہ سورہ ممتہنہ کا بھی زمانہ نزول بالکل وہی ہے جو سورہ توبہ کے ان دو رکعوں کا ہے دوسرے اور تیسے رکعوں کا یہ صلح ہدیبیہ کے بعد اور فتح مکہ سے قبل نازل ہوئے ہیں اور اس کا جو پسمندر ہے ان آیات کا جو آج ہم پڑھ رہے ہیں وہ ایک خاص واقعہ ہے وہاں تو یہ فرمایا گیا کہ اقدام سے کیوں ہچکچا رہے ہو یہ سورہ توبہ کی آیات میں یہاں ایک واقعہ پیش آ گیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری شروع کر دی صلح ہدیبیہ توڑی تھی خود حلیف تھے قریش کے قریش نے خود نہیں توڑی تھی قریش کا حلیف ایک قبیلہ تھا اس نے توڑ دی اب ظاہر بات ہے مسلمانوں کا ایک حلیف قبیلہ تھا اس پر اس نے حملہ کیا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے آپشن رکھی کہ یا تو مجرم کو ہمارے حوالے کرو یا خون بہادہ کرو یا ان سے تعلق توڑ لو تمہارا حلیفی کا رشتہ پھر ہم اسے ربٹ لیں گے قریش اس کے لئے تیار نہیں ہوگی انہوں نے کہا صلح ہماری ختم اب جب صلح ختم ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب فائنل جو ہے فائنل ایسالٹ کہہ لیجے فائنل اقدام کہہ لیجے قریش کے خلاف آخری اقدام کے لئے تیاریاں شروع کر دی اب جب یہ تیاریاں شروع ہوئیں تو بعض وہ صحابہ جن کے رشتہ دار وہاں تھے ان کے اہل و عیال وہاں تھے اب انہیں اندیشہ ہوا کہ کوئی بہت بڑی خوریزی ہو سکتی ہے اور خوریزی ہوگی تو وہ گندم کے ساتھ دھن بھی پس جائے گا جو وہاں پر ہمارے رشتہ دار ہیں اہل و عیال ہیں ان میں جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں یہ سورہ فتح کے اندر مضمون آ چکا بعض اہل ایمان بھی تھے ایسے ضعیف اہل ایمان کہ یا تو ان کے اندر اتنی حمت اور جرت نہیں تھی کہ وہ ہیرت کر لے یا ان کے لئے ممکن ہی نہیں تھا نہ انہیں راستہ معلوم نہ ان کے پاس کوئی سفر کے ذرائع موجود تو اس کی وجہ سے وہ ہیرت کرنے سے قاسر تھے تو یہ مختلف ملے جلے جو ہے احساسات تھے بعض مسلمانوں کے اب ان میں سے بہت سے تو مسلمان وہ تھے کہ جن کے قبیلے وہاں تھے انہیں یہ اندازہ تھا کہ قبائلی عصبیت ہوتی ہے تو ہمارے اہل عیال کو وہاں جو قبائلی تعلق ہے اس کی وجہ سے انہیں ایک پروٹیکشن حاصل ہو جائے گا حضرت حاتب ابن ابی بلتا ایک صحابی ہیں اور بدری صحابی ہیں ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ قرشی نہیں تھے بلکہ جیسے کہ مکہ میں کچھ اور لوگ آ کر آباد ہو گئے مختلف مواقع پر قریش کے حلیف ہو کر ویسے ہی ان کا خاندان بھی تھا جیسے کہ میں نے آج ذکر کیا ہے حضرت عمار ابن یاسر اور حضرت یاسر حضرت سمیہ یہ بھی قرشی نہیں تھے یہ بھی حضرت یاسر آئے تھے یمن سے اور آ کر آباد ہوئے تھے مکہ میں اور وہ بھی حلیف تھے قریش کے اسی طرح حضرت حاتب ابن ابی بلتا کا خاندان تھا اب یہ جب ایمان لے آئے اور مہادر ہو کر آگئے مدینے میں تو ان کا خاندان نہیں رہا ظاہر بات ہے کسی خاندانی پروٹیکشن کا وہاں کوئی سوال نہیں تھا ان کے اہل و عیال کے لئے اب انہیں ایک خیال آیا کہ میں اگر قریش پر ایک احسان کر دوں میں اطلاع دے دوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے خلاف اب چڑھائی کی تیاریاں کر رہے ہیں تو میرے اس احسان کی وجہ سے وہ میرے اہل و عیال کے ساتھ حسن سلوک کریں گے انہیں ایک طرح کی پروٹیکشن حاصل ہو جائے گی لہذا انہوں نے ایک خاتون جو آئی ہوئی تھی وہی سے مکہ سے چل کر آئی تھی حضور سے کچھ مالی مدد لینے کے لئے حضور نے یہاں سے کچھ مالی مدد کا احتمال کیا وہ واپس جا رہی تھی اس کو خط دے دیا حضرت حاتب بن ابی بلتاہ نے اس خط میں یہ لکھا ہوا تھا قریش کے بعد سرداروں کے نام اور وہ پورے جذبہ ایمانی کے ساتھ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تنہا بھی تم پر حملہ آور ہوں گے تب بھی تم مقابلہ نہیں کر سکو گے اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ تو اب پوری تیاری بھی کر رہے ہیں اب ظاہر بات ہے کہ بیچ میں یہ بات تھی کہ یہ اطلاع ملے گی تو وہ میرا احسان مانیں گے اور احسان کے نتیجے میں حل جزاو الاحسان اللہ الاحسان تو میرے اہل و عیال کے ساتھ حسن و سلوک کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے وحی کے ذریعے سے اطلاع دے دی کہ اس طرح کا معاملہ ہو رہا اس لیے کہ جنگی سٹریٹیجی کے اعتبار سے تو یہ بہت بڑی غلطی بہت بڑی خطا بلکہ یہ کہ نفذ اگر استعمال کیا جائے بہت بڑا جرم تھا اس لیے کہ اگر پیشگی انہیں اطلاع ہو جاتی ہے اور وہ بھی تیاری کرتے تو بہت بڑی خوریزی ہوتی حضور کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ آپ ایک سرپرائز دیں تاکہ قریش کو تیاری کا موقع نہ ملے اور وہ ہتھیار ڈال دے مغلوبیت اختیار کر لیں اسی میں اس بات کی توقع ہو سکتی تھی کہ کم سے کم خوریزی ہو یہ تو یقین تھا کہ حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا قوت اتنی تھی اب قریش کے اندر اب یہ امکان نہیں تھا ان کے اندر دم نہیں تھا کہ وہ مقابلے میں آ سکتے لیکن اگر پہلے سے اطلاع مل جاتی اپنے حلیفوں کو بلالیتے جمع کر لیتے کچھ تو کرتے اس صورت میں خوریزی بہت ہو جاتی جبکہ حضور جو پلان کر رہے تھے اس میں کم سے کم خوریزی کے ساتھ جو اصل حدف تھا اس کو ایچیف کرنے کا امکان تھا اب یہ معاملہ جب ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زبین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالی عنہ ان تین کو بھیجا اور فرما لیا کہ مکہ کی راہ میں فلا جگہ پر تمہیں ایک عورت ملے گی اس کے پاس خط ہے وہ لے آ یہ تینوں حضرات مہا پہنچے عورت مل گئی انہوں نے کہا کہ وہ خط جو تمہارے پاس ہے وہ دے دو اس نے صاف انکار کیا میرے پاس کوئی خط نہیں تلاشی بھی جس حد تک کسی عورت کی لی جا سکتی ہے وہ لی گئی تو بھی اس کا خط نہیں برامت حضرت علی نے پھر دھمکی دی رضی اللہ تعالی عنہ تمہارے پاس خط لازمان موجود ہے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی ہے وہاں صادق المصدوق ان کی دی ہوئی خبر غلط نہیں ہو سکتی اب اگر تم سیدھے طریقے سے وہ خط ارے حوالے نہیں کرو گی تو ہم تمہیں ننگا کر کے تمہاری تلاشی لیں گے اس دھمکی کا اثر ہوا اس نے اپنی چوٹی کے اندر گوندھا ہوا تھا وہ خط وہ وہاں سے نکال کر اس نے حوالے کر دیا حضور کے پاس وہ خط آ گیا اب حضور نے حضرت حاطب کو بلایا کہ حاطب یہ کیا حرکت ہے انہوں نے بہت ہی لجاجت کے ساتھ ارز کیا حضور میرے بارے میں کوئی آپ شبہ نہ کریں نہ میں مرتد ہوا ہوں نہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کوئی خیانت کا میرا ارادہ ہے معاملہ صرف یہ تھا کہ باقی جتنے بھی حضرات ہیں مہاجرین ان کے تو رشتے دار وہاں موجود ہیں تو انہیں خاندانی پروٹیکشن بھی کسی نہ کسی درجے میں حاصل ہیں میرا وہاں کوئی نہیں میرا کسی کے ساتھ تعلق نہیں تو میرے اہل و عیال کا وہاں پہ حفاظت کا کوئی ذریعہ نہیں ہے تو میں نے یہ سوچا کہ اگر میں ان کے ساتھ کوئی حسن سلوک کا معاملہ کروں تو شاید وہ میرے اہل و عیال کے ساتھ نرمی کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں سے زائر بات ہے کہ بہت ایک اہم واقعہ ہوا تھا تو سب صحابہ موجود ہوگی کہ حاتب نے بالکل صحیح بات کہہ دی ہے صدقہ کو اس نے سچ بات تمہارے سامنے رکھ دی یہ گویا کہ یہ ایک طرح کی حضور کی طرف سے ان کی جانب سے گویا کہ عذر قبول کر لینے کا ایک انداز تھا حضرت عمر کی جلالی طبیعت انہوں نے فوراں فرمایا کہ عرض کیا کہ حضور مجھے اجازت دیجئے میں اس کی گردن اڑا دوں تو حضور نے فرمایا نہیں عمر یہ حاتب بدری صحابی ہے اور کیا عجب یہ مختلف الفاظ مختلف روایات میں آتے ہیں ان کا حاصل یہ کیا عجب کہ اللہ تعالی نے جو بدر کے اندر شریک تھے لوگ ان کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دی ہیں بہرحال اس کے بعد سراحت نہیں ملتی کہ آیا حضور نے کوئی تنبیح بھی کی یا نہیں کوئی صدا دی یا نہیں دی جیسے کہ حضرت قابب ابن مالک کو صدا دی گئی ہے جس کا ذکر سورہ توبہ بھی ہے پچاس دن کا مقاطع ہوا اس طرح کبھی کوئی ذکر موجود نہیں ہے لیکن یہ کہ یہ واقعہ ہے پس منظر میں اب اس کو اصولی طور پر یہ سمجھ لیجئے قرآن مجید پر تدبر کا یہ اصول میں نے بارہا بیان کیا ہے کہ شان نزول کی جہاں روایت ہمیں ملے تو اس اعتبار سے بڑی قیمتی ہوتی کہ ان آیات کا جو اولین مفہوم ہے جس وقت کہ وہ نازل ہوئی اس وقت صحابہ نے اس کا مفہوم کیا سمجھا اس کو سمجھنے کے لیے تو شان نزول کی روایت بہت مفیم ہیں اس لیے کہ ہر حرف جو ہے اور ہر لفظ جو ہے اُبھر کر آتا ہے اُجاگر ہو جاتا ہے اپنے مفہوم کے اعتبار سے جبکہ وہ اس کانٹیکسٹ میں سامنے آئے جس میں کہ وہ نازل ہوا البتہ یہ کہ جیسے کہ اصول ہے مفسرین کا اصول ہے الاعتبار لعموم اللفظ لا لخصوص سبب کہ اعتبار کیا جائے گا الفاظ کے عموم کا نہ کہ خاص سبب جس پر کہ وہ الفاظ نازل ہوئے تو اس میں ہم عموم کریں گے جنرلائز کریں گے اس سے جو سبق ہم اخص کریں گے جو رہنمائی حاصل کریں گے وہ عبدالعباد تک کے لئے ہوگی وہ اصولی ہوگی تو اس کو اصولی اعتبار سے بھی سامنے رکھئے اور وہ یہ ہے کہ چونکہ اسلام کا اصل مقصد ہے دین کی اقامت دین کا غلبہ نظام عدل و قسط کا قیام میزان عدل کا نصب کیا جانا اس کے لئے لازم ہے ایک حضب اللہ حضب اللہ کے لئے جہاں دوسرے اعصاف ضروری ہیں وہاں ایک مصف یہ بھی ضروری ہے کہ اس میں جو شخص شریک ہو وہ ایمان کی تلوار سے سارے رشتوں کو کاٹ چکا ہو کیا کہنے ہیں نور العلالور باپ بھی ہیں اور صاحب ایمان بھی ہیں بیٹا بھی ہے صاحب ایمان بھی ہے کیا کہنے ہیں نور العلالور بھائی ہیں دونوں صاحب ایمان ہیں بھائی ہونے کا رشتہ بھی رہے گا صاحب ایمان ہونے کا رشتہ بھی رہے گا اور موقت ہو جائے گا لیکن اگر معاملہ اس کے برقس ہو تو ایمان کی تلوار سے اگر وہ سابقہ محبت ہے سابقہ رشتہ داریاں سابقہ حلیفی کے تعلقات اگر نہیں کاٹ سکتے تو پھر وہ حضب اللہ میں شمولیت کے قابل نہیں اور جس جماعت کے موتدبِ ارکان کا یہ حال نہ ہو وہ جماعت حضب اللہ نہیں یہ ہے اصل شئے کے جو اس کا لب لباب ہے جو اس کا حاصل ہے اور اس کے زمن میں ہدایات یہاں آ رہی ہے اللہ تعالی نے اس خاص واقعے کو اس کا ایک ذریعہ بنا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے لیے یہ ہدایت اور رہنمائی قرآن مجید میں نازل فرما دی اب آئیے اس کے بعد اب ہر لفظ جو ہے آپ کو خود بولتا ہوا محسوس ہوگا اُبر کر سامنے آ جائے اہلِ ایمان مت پکڑو مت اختیار کرو میرے اور اپنے دشمن کو اپنا ولی جو میرا بھی دشمن ہے تمہارا بھی دشمن ہے اللہ کا اور اس کے رسول کا دشمن ہے تو اگر تم اللہ اور اس کے رسول کے دوشت ہو تو ظاہر بات ہے کہ دوشت کا دشمن تمہارا اپنا دشمن ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے کہ سورہ توبہ کی آیات میں نے آج آپ کو سنائی کہ اگر انہیں کہیں تم پر قبضہ اور تسلط حاصل ہو جائے تو وہ تمہیں تمہارے بارے میں نہ کسی رشتہ داری کا پاس کریں گے نہ کسی عہد کا لحاظ کریں گے اپنا دوست اپنا گرم جوش محب تلقونا الیہم بالمودہ تم ان کی طرف محبت کی پینگیں بڑھاتے ہو القا کہتے ہیں ڈالنا اور الہ کے ساتھ جب آ جائے گا کسی چیز کو کسی کی طرف بڑھانا تلقونا الیہم بالمودہ تم پیغام بھیجتے ہو یا تم ان کی طرف محبت کا ہاتھ بڑھاتے ہو یہ دونوں ایک صاحب نے ترجمہ کیا موضوع دین نے بڑا اچھا ترجمہ کیا ہے کہ تم ان سے محبت کی طرحیں ڈالتے ہو موضوع دین اصلاحی صاحب نے ترجمہ کیا ہے ان سے محبت کی پینگیں بڑھاتے ہو مفہوم ایک ہی ہے تلقونا الیہم بالمودہ وقد کفر بما جاکم من الحق حالانکہ انہوں نے کفر کیا ہے انکار کیا ہے اس چیز کا جو حق میں سے تمہارے پاس آیا یہ حق ہے اب اگر یہ حق ہے اور اگر تمہارا اس پر ایمان ہے تو جس نے اس کا کفر کیا ہے مجھے دوست نیچے مانیدارت یا تو تمہارا رشتہ اس حق کے ساتھ کمزور ہے یا اس حق پر تمہارا یقین مستحقم نہیں ہے ان دو کے سوا کوئی تیسرا امکان نہیں ہے کہ جنہوں نے اس حق کا انکار کیا ہو اس کے ساتھ تمہاری دلی محبت اور قلبی دوستی کا تعلق پر قرار رہ جائے یخرجون الرسول و ایعاکم وہ نکالتے ہیں رسول کو بھی اور خود تمہیں بھی اب ظاہر بات ہے کہ خطاب یا مہاجرین سے ہو رہا ہے کہ ان کا حال یہ ہے کہ انہوں نے مکہ سے نکالا و خود تمہیں مجبور کیا انتو منو باللہ ربکم صرف اس جرم کی پاداش میں کہ تم ایمان رکھتے ہو اپنے رب پر اللہ پر اللہ پر ایمان لائے ہو اور تو کوئی جرم تبارہ نہیں تھا تو جو لوگ اس درجے گر گئے ہو کہ بحث اس جرم کی پاداش میں کہ تم اللہ واحد پر ایمان لائے ہو اگر وہ تمہیں اپنے شہروں سے نکالنے پر آمادہ ہو گئے اور انہوں نے عرصہ حیات تم پر تنگ کر دیا تو اب کیسے ممکن ہے کہ تمہاری غیرت ایمانی اور حمیت دینی تمہیں اجازت دے کہ تم ان کے ساتھ دوستی کی پینگیں بڑھو ان کنتم خرجتن جہادا فی سبیلی وابتغا مرداتی اس آیہ مبارکہ میں بھی تقدیم و تاخیر کا معاملہ ہے اگر آپ اس کی پیرافریز کرنا چاہیں گے تو یوں سمجھئے کہ یہ الفاظ شروع میں آئے ہیں یا ایوہ اللذین آمنو ان کنتم خرجتن جہادا فی سبیلی وابتغا مرداتی فلا تتخذوا عدو وعدو وکم اولیاء تلقونا الہم بالمودہ اہل ایمان اگر تم واقعیتاً نکلے ہو میری راہ میں جہاد کرنے کی غرض سے اور میری رضا حاصل کرنے کے لیے تو یہ طرز عمل تبارہ مناسب نہیں اس کا یہ مطلب نہ سمجھئے کہ مہاجرین کے بارے میں کسی شک اور شبے کا اظہار کیا جا رہا ہے یا ان کے نیتوں پر حملہ کیا جا رہا ہے بلکہ اسلوب تو بداہر شرطیہ ہے لیکن حقیقت میں انداز یہ ہے کہ جب تمہارا حال یہ ہے کہ تم نے اپنے گھر بار چھوڑے مکہ کو خیر بات کہا اور کہا صرف اس لیے کہ تم میری راہ میں جہاد کرو اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہود کے لیے جو تمہیں اللہ نے ایک بیس حطا کر دیا ہے مدینہ منورہ میں وہاں اپنی پوری قوتوں کو جمع کرو مجتمع کرو تاکہ وہاں سے ایک اقدام کر سکو بھرپور انداز میں اور جبکہ واقعتا تمہارے پیش نظر صرف میری رضا ہے مرضا تھی میری رضا کی تلاش میں اور اس کے حصول کے لیے تم نے یہ سب کچھ کیا ہے تو اب اس رویے کا کوئی مناسبت نہیں ہے اس کی تمہارے ان جذبے کے ساتھ یہ گویا کہ ایک تشویخ کا ایک انداز ہے کہ یہ کام جو تم کر رہے ہو یہ تمہاری اس شان کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتی جسے ہم کہتے ہیں تمہارے شایان شان نہیں اب اس کے بعد پھر وہی چونکہ میں نے ارس کیا نہ کہ یہ الفاظ ترکیب میں شروع میں لے آئیں گے تو بات بالکل واضح ہو جائے گی تم خفیہ طریقے پر انہیں دوستیوں کے پیغام بھیج رہے ہو اب یہاں خاص طور پر نوٹ کیجئے کہ یہ تو حضرت حاطب ابن ابی بلتاہ کا جو واقعہ ہے اس پر گویا کہ ایکزیکٹلی فٹ بیٹنے والے الفاظ ہیں تو سرونہ خفیہ طریقے پر اپنی دوستی اور محبت کا انہیں اتمنان دلانے کے لئے خفیہ پیغام رسانی کر رہے ہو حالانکہ میں خوب جانتا ہوں جو کچھ کے تم چھپاتے ہو اور جو کچھ کے تم ظاہر کرتے ہو تمہارا ایمان تو مجھ پر ہے تمہیں یقین ہے کہ میں علیمم بذاتی صدور ہوں تمہیں معلوم ہے کہ میں عالم الغیب والشہادہ ہوں جیسے کہ سورہ حشر کے آخر میں آیا تو میں تو کھلے اور چھپے ہر شے کا جاننے والا ہوں تو تم سوچو کہ تم نے چھپایا ظاہر بات ہے یہ بھی کسی کام کا کسی فعل کا جو منطقی نتیجہ ہوتا ہے اس کو سامنے لائے جا رہا ہے ظاہر بات ہے کہ حضرت حاتب نے کبھی یا نہیں سمجھا کہ اللہ کے علم میں نہیں آئے گا چھپایا اگر تھا تو مسلمانوں سے چھپایا تھا یا چھپانے کی کوشش کی تھی تو حضور سے چھپانے کی کوشش کی تھی خطا اسی درجے میں تھی لیکن یہ کہ اللہ تعالی اس میں جو مخفی پہلو تھا کہ یہ بھی تو ایک انکان ہو سکتا ہے تمہارے اس طرز عمل کا کا ایک پہلو یہ بھی تو ہو سکتا ہے تو اس کے اندر جو چھپی ہوئی بات تھی اسے اور نمائع کیا جو کوئی تم میں سے یہ کام کرے گا تو وہ تو پھر سیدھی راہ سے بھٹک گیا سیدھا راستہ یہ قرآن مجید میں مختلف اسطلاحات آتی ہیں سراتِ مستقیم یہ سب سے زیادہ استعمال ہوا اہدن السراتِ مستقیم سورہ فاتحہ میں آیا ہے کہیں سراتِ سبی آتا ہے سوا کہتے ہیں برابر برابر کو خطِ استوا وہ ہے جو ہمارے یہ جو بھی ہماری زمین ہے قرآنِ زمین اس کو دو برابر حصوں میں تقسیم کرتا ہے تو سوا سبیل وہ ہے کہ جو بلکل درمیانی راستہ ہے اسی کو قصد السبیل بھی کہا گیا ہے درمیانی راستہ تو سرات السبی سوا سبیل قصد السبیل سراتِ مستقیم یہ سب در حقیقت ایک ہی اس درمیانی اور سیدھے راستے کی تعبیر کے لئے الفاظ ہے تو فرمایا کہ جو کوئی یہ کام کرے گا وہ پھر اس سوا سبیل سے بھٹک گیا اس کے قدم جو ہے اس سے ڈگمگا گئے اے مسلمانوں یہ بالکل وہ مضمون آ رہا ہے جو سورہ توبہ کی آیات میں میں آپ کو سنا چکا ہوں اور میں نے عرض کیا تھا سورہ توبہ کی وہ آیات اور سورہ منتہنہ کی یہ آیات یہ اس اعتبار سے بہت ایک دوسرے کے مفہوم پر روشنی ڈالنے والی ہے کہ دونوں کا زمانہ نزول ایک ہے دونوں میں اصل خطاب مہاجرین سے ہے اور دونوں کو روکا گیا ہے مشرقین مکہ ان کے لوگوں کے ساتھ کسی دوستی اور محبت کے تعلق کو قائم رکھنے سے ایس پفوکم اگر وہ تمہیں پا جائیں کہیں جیسے کہ وہاں فرمایا کہ اگر وہ تم پر غلبہ پا جائیں قابو پا جائیں یکونو لکم اعدان وہ تو تمہارے دشمن ہوں گے تمہارے پر جو بھی وہ اپنی دشمنی نکال سکیں گے نکالیں گے وَيَبْثُتُوا إِلَيْكُمْ اَعْدِيَهُمْ اور وہ اپنے ہاتھ بڑھائیں گے تمہاری طرف یعنی تمہیں ضرر پہنچانے کے لیے وہ اپنے ہاتھ جو ہے روکیں گے نہیں بلکہ ہاتھ بڑھائیں گے وَالْسِنَةَهُمْ اپنی زبانیں بھی کھول دیں گے تمہیں تکلیف پہنچانے کے لیے کوہت پہنچانے کے لیے ذہنی عذیت پہنچانے کے لیے بسو برائی کے ساتھ اپنی زبانوں کو بھی کھلا چھوڑ دیں گے اور برے ارادے کے ساتھ اپنے ہاتھ بھی آگے بڑھائیں گے وَوَدُّوا لَوْ تَقْفُرُون مرتد کر لے دیکھئے اس سے جڑ گیا وہ ربط اس کا جو سورہ مائدہ کی آیات میں نے آپ کو سنائی يَا يُحَلَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْدِينَ ان کے ساتھ اگر تم نے محبت کے رشتے رکھے تو گویا کہ یہ بھی ارتداد کی طرف ایک راستہ ہے یہ پوٹینشل ڈینجر ہے کہ یہ تمہیں اس راستے سے یہ پھر ارتداد کے راستے کی طرف لے آئیں گے لَن تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ ہرگز تمہیں کوئی نفع نہیں پہنچائیں گے نہ تمہارے رحمی رشتے یہ رحمی رشتے ہیں بہن بھائی جو ہے والدین پر جا کر جڑ جاتے ہیں رحمی رشتے میں پھر یہ کہ چچا ذات تایا ذات بھائی یہ جو ہیں دادہ دادی پر جا کر رحمی رشتے میں منسلک ہو جاتے ہیں تو کنب قبیل رشتے داریاں یہ سب کیا ہیں یہ رحمی رشتے ہیں لَن تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ نہ تو تمہیں تمہارے رحم فائدہ پہنچائیں گے یعنی رحمی رشتے وَلَا أَوْلَادُكُمْ اور ان میں سب سے زیادہ جو مضبوط رشتہ شمار ہوتا ہے اولاد کا نہ تمہاری اولاد کو فائدہ پہنچا سکے گی یوم القیامہ قیامت کے دن یہ یوم القیامہ یہاں پر آیا ہے اس انداز میں جسے معانقہ کہتے ہیں قرآن مجید کی اسطلاح میں اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں گے تین نقطے لگے ہوئے ہیں اور قیامہ کے بعد بھی جیم پر تین نقطے ہیں یہ علامت ہوتی ہے اس بات کی کہ یوم القیامہ جو ہے سابق کے ساتھ بھی جڑ سکتا ہے اور یوم القیامہ جو ہے آگے جو آرہا یفصلو بینکم اس کے ساتھ بھی جڑ سکتا ہے یعنی اس آیت کو پڑھنے کے دو طریقے ممکن ہیں لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ یفصلو بینکم یفصلو بینکم علیدہ ہو جائے گا اور دوسرا ذریقہ یہ ہوگا لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ یفصلو بینکم تو یوم القیامہ دونوں کے ساتھ جڑ سکتا ہے قیامت کے دن نہ تمہارے رہنی رشتے تمہیں فائدہ پہنچائیں گے نہ تمہاری اولاد تمہارے حق میں مفید ہوگی یا یوں کہیے کہ قیامت کے دن وہ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا یوم القیامت ہے یفصلو بینکم اور یہاں دو ترجمے کیے گئے ہیں دونوں صحیح ہیں فصل کے معنی فیصلہ کرنا بھی ہے فصل خصومات مقدمے کا فیصلہ کرنا جھگڑوں کا فیصلہ کرنا اور فصل جو ہے علیدہ کر دینا بھی ہے تو یفصلو بینکم اللہ تعالیٰ جدائی ڈال دے گا تمہارے ماں بین یہ ساری محبتیں یہیں دھری رہ جائیں گی جو قریب ترین دوستیں اس دنیا میں وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے اللہ المتقون سوائے متقیوں کے تو یہ محبتیں یہ رشتیں یہ دوستیاں یہ حلیفی کے تعلقات یہ سارے کے سارے یہی پر ختم ہو جائیں گے قیامت کے دن جو ہے وہ تو جدائی پڑ جائے گے جیسے کہ دو مقامات پر سب سے زیادہ لرزا دینے والے انداز میں یہ مضمون آیا ہے سورہ معارج میں آیا اور پھر سورہ عبس میں آیا کہ انسان اس روز یفر المرو دوڑے گا بھاگے گا مناخی ہے و امہی و ابی ہے و صاحبتہی و بنی ہے وہ اپنے بھائی سے بیٹے سے باپ سے اولاد سے سب سے اور سورہ معارج میں تو یہاں تک بات پہنچا دی گئی کہ پوری نوع انسانی کو انسان چاہے گا کہ جھونک دو جہنم میں میرے باپ کو بھی اولاد کو بھی بیٹے کو بھی بیوی کو بھی میرے پورے کنبے کو بھی اور تمام انسانوں کو کسی طرح مجھے بچا لوں تو یہ جس کو ہم کہتے ہیں نفسی نفسی قیامت کے دن تو نفسی نفسی ہو کر رہے گی تو فرمایا لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامت یفصلو بینکم تمہارے لئے ہرگز نفع بخص نہیں ہوں گے نہ رحمی رشتے نہ تمہاری اولاد قیامت کے دن اللہ تعالی جدائی ڈال دے گا اللہ اسے دیکھ رہا ہے قد کانت لکم عصوة حسرت فی ابراہیم واللزین معا تمہارے لئے ایک نہایت اندہ نمونہ ہے عالی مثال ہے عصوہ ہے حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کچھ نہ کچھ لوگ تھے جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے اور دائر بات ہے حضرت لوت کا تو ہمیں علم ہے اور حضرت لوت کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ پہلا انسانی جوڑا جس نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی حضرت لوت اور ان کی اہلیہ بھی تھی غالباً ان کا یا تو انتقال ہوا ہے کہ بعد میں انہوں نے شادی کی ہے جا کر آمورہ اور صدوم کی بستیوں میں جن کی طرف کی حضرت لوت کو بعد میں بھیجا گیا اور وہ جو بیوی تھی ان کی وہ کافر رہی اور وہ جو بھی ہلاک ہوئی قوم ان کے ساتھ ہلاک ہوئی لیکن جب ہجرت کی ہے یہاں سے عراق سے حضرت ابراہیم کے ساتھ تو ان کے ساتھ ان کی اہلیہ بھی تھی تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک گروہ تھا چاہے وہ کتنا ہی مختصر ہو تو فرمایا کہ ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں تمہارے لیے اے مسلمانوں ایک دہایت اندہ مثال ہے اندہ اسوا موجود ہے اِذ قَالُوا لِقَوْمِهِم جبکہ انہوں نے فرمایا تھا اپنی قوم سے اِنَّا بُرَاؤُوا مِنْكُمْ ہم بری ہیں تم سے وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اور ہم اعلانِ برات کرتے ہیں ان سب سے جن کو تم پوجھ رہے ہو جن کی بندگی اور پرستش کرتے ہو اللہ کے سوا تم سے بھی اور تمہارے معبودوں سے بھی ہم بیزاری کا اظہار کرتے ہیں اعلانِ لا تعلقی کرتے ہیں اعلانِ برات کرتے ہیں اب دیکھئی الفاظ بڑے سخت آ رہے ہیں اور اسی کو اسوہ قرار دیا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں تمہارے لیے اسمِ اسوہ ہے یہ سختی اور یہ غلزت ہونی چاہیے جیسے کہ فرمایا گیا عزتِنَا الْكَافِرِينَ یا جیسے کہ سورہ فتح میں فرمایا گیا کہ مسلمانوں کی شام کیا ہے روحماو بینہم اشدعو علی الکفار تو اشدعو علی الکفار کی شام ہونی چاہیے تو انہوں نے کیا فرمایا تھا حضرتِ ابراہیم اور ان کے اہلِ ایمان ساتھیوں نے اِنَّا بُرَاؤُ مِنْكُمْ وَبِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ کَفَرْنَا بِكُمْ ہم نے تمہارا کفر کیا تمہارا انکار کر رہے ہیں تم نے اللہ کا انکار کیا اللہ کے دین کا انکار کیا ہم تمہارا انکار کرتے ہیں تم سے کفر کرتے ہیں یہ لفظ جیسے کہ آیتِ الْکُرْسِی کی بعد والی آیت میں بھی آیا ہے فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ جیسے کہ فرمایا گیا جس نے کفر کیا اور تاغوت کا کفر کیا اور اللہ پر ایمان لائیا یہ لازم ہے کہ ظاہر بات ہے کہ نفی کے ساتھ اس بات آتا ہے فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْوَرْوَتِ الْوُسْقَى تو وہی لفظ یہاں پر بھی آیا کفرنا بکم ہم نے تمہارا کفر کیا وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاؤَوَتُ وَالْبَغْضَاؤُ عَبَدًا اب ہمیشہ کے لیے ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی اور بغض جو ہے پیدا ہو گیا ہے یہ الفاظ بڑے سقیل ہیں یہ اسی لیے تاکہ اصل حقیقت واضح ہو جائے کہ صرف یہ نہیں کہ محبت ہو محبت سے آگے بڑھ کر بات ہے ان سے نفرت ہو ان سے عداوت ہو ان سے بغض ہو جب تک کہ یہ شکل پیدا نہیں ہوتی عثمہ ابراہیمی پر تمہارا عمل نہیں ہوگا کہ نہ صرف یہ کہ ان کے ساتھ محبت کے رشتے کٹ جائیں بلکہ جب وہ کفر کو انہوں نے پسند کیا انہوں نے جب اللہ اس کے رسول کا دشمن بننا گوارہ کیا تو اب وہ تمہیں محسوس ہو کہ وہ تمہارے دشمن ہیں جب تک کہ تمہارے اور ان کے درمیان یہ عداوت اور بغض کا رشتہ قائم نہیں ہوگا عثمہ ابراہیمی پر عمل نہیں ہوگا پھر ذرا نوٹ کیجئے الفاظ جیسا کہ میں نے عرف کیا اس موضوع پر یہ قرآن مجید کا کلائیون ایکس ہے رکتہ حروج ہے یہ سختی اور یہ ادلاد آپ کو کئی اور نہیں ملے گا قد کانت لکم عثمت حسنت فی ابراہیم واللزین معاہ اس قالو لقومہم انہا براؤ منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنابکم وبدہ بیننا وبینکم العداوت والبغضاء عابدا ہمیشہ کے لئے اب تمہارے اور ہمارے درمیان دشمنی اور بغض پیدا ہو گئی حتی تومنو باللہ وحدہو یہاں تک کہ تم اللہ واحد پر ایمان لاو اس کی توحید کا اقرار کرتے ہوئے اس لئے کہ ہماری دشمنی کوئی ذاتی دشمنی ہے نہیں ہے یہ دشمنی ہے اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے الحبو فی اللہ والبغض فی اللہ محبت ہے تو اللہ کے لئے دشمنی ہے تو اللہ کے لئے من اعطا للہ ومنع للہ وعحب للہ وعبغض للہ فقد استقمل الیمان جس نے محبت کی تو اللہ کے لئے کی اور دشمنی رکھی تو اللہ کے لئے رکھی اور کسی کو کچھ دیا تو اللہ کے لئے دیا اور کسی سے کچھ روکا تو اللہ کے لئے روکا اس شخص نے اپنے ایمان کی تکمیل کر لی اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل ہونے کی توفیق ادا فرمائے تو فرما جب تک کہ تم اللہ واحد پر اور اس کی توحید کا اقرار کرتے ہوئے ایمان نہیں لاؤگے اب تم سے محبت کا رشتہ تو در کنار اب تو ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے مغض ہے عداوت اللہ قول ابراہیم سوائق ابراہیم کے ایک قول کے اب یہ اللہ جو آیا ہے استثناء اس کے بارے میں دو آ رہا ہے ایک تو یہ کہ عصوہ ابراہیمی میں ایک بات ایسی ہے مسلمانوں وہ تمہارے لئے عصوہ نہیں قرار پائے گی وہ ابراہیم کی طبیعت میں بہت حلم تھا بہت نرمی تھی بہت رقت تھی لہذا اس سے ایک ایک معاملہ ہو گیا ہم نے اسے معاف کیا لیکن یہ کہ تم یہ جان لو کہ اس کے یہ پہلو جہے تمہارے لئے اس ہوا نہیں بعض ادرات نے رائے دیئے کہ یہ استثناء ہے ان کی جو اعلان براد تھا حضرت ابراہیم نے جو اپنی قوم سے اور اپنے والد سے جو اعلان براد کیا تھا یہ گویا کہ اس میں ایک استثناء ہے بہرحال یہ دونوں مفہوم جہاں تک اصل مدعا ہے اس کے اعتبار سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا کہ ایک چیز البتہ ایسی ہوئی حضرت ابراہیم سے اور وہ کیا ہے حضرت ابراہیم نے جیسے کہ سورہ مریم میں تفصیل سے آیا ہے جب والد نے حکم دیا کہ میرے گھر سے نکل جاؤ وحجرنی ملی نکل جاؤ یہاں سے میری نگاہوں سے دور ہو جاؤ تو وہاں سے چلتے ہوئے حضرت ابراہیم نے یہ کہا تھا کہ میں آپ کے لئے استغفار کروں گا اللہ تعالیٰ سے انہو کان ابی حفیہ وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے میں استغفار کروں گا یہ استغفار حضرت ابراہیم علیہ السلام کرتے رہے اپنے والد کے لئے لیکن ایک مقام پر قرآن مجید میں سورہ توبہ میں یہ مضمون بھی آ چکا ہے چونکہ سورہ توبہ کا یہ مضمون ہے مستقل جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تو یہ مضمون بھی سورہ توبہ میں ہے کہ آخر ایک آب جب حضرت ابراہیم کو یہ معلوم ہو گیا کہ میرا باپ تو اللہ کا دشمن ہے انہیں توقع رہی ہوگی اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے استغفار کا مطلب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ میرے باپ کو ہدایت دے دے اسے ایمان کی توفیق عطا فرما لیکن بہرحال اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے اس معاملے کو ایک طرح کی کمزوری شمار کیا ہے اگرچہ کنڈون کیا ہے کہ یہ ان کی حد سے بڑی ہوئی رقت حد سے بڑی ہوئی رافت حد سے بڑی ہوئی نرمی تھی طبیعت کی جس کی وجہ سے ان سے یہ کام ہو گیا اور اس کو ذہن میں رکھی ہے یہ معاملہ خود حضور سے ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر سے ہو گیا ان کے بزاج میں بھی چونکہ نرمی تھی حضور کی طبیعت میں بھی رحمت اور شفقت اور خلق خدا کے حق میں جو ہے نرمی بے انتہا تھی لہذا دو مرتبہ قرآن مجید میں کہا گیا کہ اے نبی ان منافقین اور کفار پر سختی کیجئے یہ آپ کی سختی کے غلزت کے مستحق ہے آپ کی نرمی کے مستحق نہیں اور خاص طور پر غزوہ بدر میں جو اسیر تھے ان کے بارے میں جو فیصلہ کیا گیا اس پر قرآن مجید میں گریفت آئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا مشورہ یہ تھا کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے اور ہم میں سے جو شخص ان کا سب سے قریبی رشتہ دار ہو ان میں سے کسی شخص کا اپنے ہاتھوں سے قتل کرے یہ ہے وہ فیصلہ جس کی پھر تصویب کی ہے وہی یہ الہی نے کہ فیصلہ وہی صحیح تھا لیکن حضور کی طبیعت میں نرمی شفقت رحمت اس کا اتنا غلبہ تھا کہ آپ نے اس نرمی کو پسند کیا لیکن اس پر گریفت آئی اسی طریقے سے حضرت عمرہ کا یہ معاملہ ہے تو یہاں اللہ تعالیٰ گویا کہ ان کے عذر کو خود قبول کرتے ہوئے ان کا ذکر فرما رہے ہیں کہ بالآخر ہمارے اس بند عبراہیم نے بھی اپنے والد سے اعلان برات کر دیا تھا لیکن یہ کہ ایک طویل عرصے تک حضرت عبراہیم ان کے لئے دعا کرتے رہے اپنے والد کے لئے اس لئے کہ یہ بات تاریخی طور پر نوٹ کر لیجے کہ وہ دعا جو سورہ عبراہیم میں آئی ہے یہ اس وقت کی ہے جبکہ حضرت عبراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیم علیہ السلام کو وہ آباد کر چکے تھے خانہ کعبہ کے قریب اس وقت یہ دعا اب ظاہر بات ہے کہ یہ تو سٹیج وہ ہے جبکہ کم سے کم حضرت عبراہیم علیہ السلام کے عمر جو ہے ستاسی برس کی عمر میں تو حضرت اسماعیم پیدا ہوئے تو ستاسی برس کی عمر کے بعد بھی ایک عرصے تک حضرت عبراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے لئے استفار کرتے رہے اب اس کے بعد وہ کونسی سٹیج آئی ہے جس کے بعد کہ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا جس کا سورہ توبہ میں ذکر ہے کہ جب ان پر یہ بات پوری طرح منکشف ہو گئی کہ وہ تو اللہ کا دشمن ہے اور کسی صورت میں بھی وہ ایمان لانے والا نہیں ہے تب انہوں نے ان سے اپنے باپ سے برات کی تبرہ من تو حضرت عبراہیم نے اپنے باپ سے بھی برات کا اعلان کیا لیکن کس عرصے میں بھی اگر استغفار کیا ہے تو یہ بھی بہرحال ایک کمدوری کا معاملہ ہے فرمایا ساتھی یہ بھی کہہ دیا تھا حضرت عبراہیم نے اپنے والد سے کہ میں آپ کے لئے استغفار تو کروں گا لیکن میں آپ کے بارے میں آپ کے معاملے میں اللہ کے ہاں کوئی اختیار نہیں رکھتا میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کوئی اختیار نہیں ہے اب یہاں پہ ایک تو بہت ہی اندہ یہ مقام ہے اس پہلو سے کہ شفاعت کی اصل حقیقت واضح ہو جائے استغفار بھی شفاعت ہے معافی چاہنا کسی کے لئے یہ شفاعت ہے لیکن شفاعت کا معاملہ یہی ہے کہ میں شفاعت تو کروں گا میں نے تمہارے لئے استغفار کا وعدہ کیا میں استغفار کروں گا لیکن مجھے کوئی اختیار حاصل نہیں اللہ کے ہاں تمہارے معاملے میں اللہ چاہے گا تو میری سفارش قبول کر لے گا اللہ چاہے گا تو آپ کے حق میں میرے استغفار کو قبول فرمالے گا اللہ نہیں چاہے گا تو میرا زور نہیں ہے میرا کوئی اختیار نہیں بلکل یہی وہ الفاظ ہیں جو حضور کے اس خطمے میں آتے ہیں جو ایک مرتبہ آپ نے اپنے قریبی عزیز خواتین کو جمع کر کے خطمہ دیا تھا یا صفیت عمت رسول اللہ انقضی نفس کی من النار فانی لا عملے کو لکے من اللہ شیعہ اے صفیہ اللہ کی رسول کی پھپی خود اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو اس لیے کہ مجھے کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا تمہارے بارے میں اللہ کے ہاں یا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے فاطمہ محمد کی لخت جگر رضی اللہ تعالی عنہ وصل اللہ علیہ وسلم انقضی نفس کی من النار فانی لا عملے کو لکے من اللہ شیعہ اپنے آپ کو آگ سے بچانے کی فکر کرو کوشش کرو جہنم سے چھٹکارہ پانے کے لیے اپنے ایمان اور اپنے عمل صالح کے اندر زیادہ سے زیادہ کوشش کرو اس لیے کہ مجھے کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا قیامت کے دن تمہارے بارے میں ربنا علیکہ توکلنا اب یہاں حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کی دعا ہے جو یہاں نقل کی گئی گویا کہ مسلمانوں کو تلقیم کی جا رہی ہے کہ یہ دعا تمہیں مانگنی چاہیے اسوہ ابراہیمی یہ ہے اے پروردگار ہم نے تجھ پر توقل کیا ہمارا سارا بھروسہ تیری ذات پر ہے ہمارا کل توقل تجھ پر ہے وَإِلَيْكَ عَنَبْنَا اور تیری ہی جناب میں ہم نے رجوع کیا انابت کی روش اختیار کی وَإِلَيْكَ الْمَسِیرِ اور پروردگار تیری ہی طرف ہمیں لوٹنا ہے تیری ہی حضور میں حاضر ہونا ہے تیری ہی بارگاہ میں پیش ہونا ہے ربنا لا تجعلنا فتنة للنزین کفر اور اے رب ہمارے ہمیں کافروں کے لئے فتنہ نہ بنا دی جو یعنی کافروں کا تختہ مشق نہ بنا دی جو ان کو جانچنے کے لئے پرکنے کے لئے تو ہمیں ان کے لئے تختہ مشق بنا دے جیسے کہ کفار جو مکہ میں کرتے رہے تھے حضرت بلال کو مار رہا ہے امیہ ابن خلف تو گویا کہ حضرت بلال کو اللہ تعالیٰ نے امیہ ابن خلف کے لئے ایک فتنہ بنا دیا ہے کہ بلال کے ذریعے سے پرکھا جا رہا ہے امیہ ابن خلف کو کہ معلوم ہو جا اس میں کتنی خباست ہے وہ ساری خباست باہر نکل آئے لیکن یہ کہ حضرت بلال پر تو وہ سختی پڑ رہی ہے یا جیسے کہ آلِ یاسر کا میں نے ذکر کیا کہ چھوٹ نہیں ہوئی تھی جس طرح چاہ رہا تھا ستا رہا تھا اور دو کو تو شہید کر دیا حضرت یاسر کو بھی اور حضرت سمیہ کو بھی رضی اللہ تعالی عنہما تو گویا کہ اس کے خب سے باطن کے ظہور کے لئے اللہ تعالیٰ نے ان میاں بیوی کو گویا کہ ایک ذریعہ بنا دیا تھا یہ ہے مفہوم اس کا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُ ان کافروں کو ہمارے اوپر ظلم و ستم کی اجازت نہ دے اے اللہ ان کے خب سے باطن کو ظاہر ہونے کے لئے وہ ہمیں ذریعہ نہ بنا کہ ثابت ہو جائے کہ ان کے اندر کتنی خباست چھپی ہوئی ہے وَغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا اور اے رب ہمارے ہمیں بخشتے ہماری خطاؤں سے درگزر فرماؤں اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ یقیناً تو ہی ہے زبردست اور کمال حکمت والا العزیز ہو ہستی جس کا اختیار مطلق ہے جس کے اختیارات پر کوئی تہدید نہیں کوئی پابندی نہیں اور الحکیم جس کی حکمت کامل ہے یعنی جس کا اختیار استعمال ہوتا ہے حکمت کے ساتھ الالٹپ نہیں ہوتا بلکہ حکمت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اے لوگو اہل ایمان تمہارے لئے ان میں ان کی ذات میں ان کی روش میں ان کے رویے میں ایک نہایت امدہ مثال ہے اسوہ ہے لیکن یہاں نوٹ کیجئے یہ وہی الفاظ آئے ہیں جو سورہ احزاب میں آئے ہیں وہ مشہور آیت لَقَدْ قَعْنَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْمَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ قَعْنَ يَرْجُ اللَّهَ وَلْيَوْمَ الْآَخِرِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور شخصیت میں اے اہل ایمان تمہارے لئے نہایت اندہ مثال اور نمونہ ہے لیکن کس کے لئے اس کے لئے جو اللہ پر یقین رکھتا ہو اور یوم آخر پر یقین رکھتا ہو امیدوار ہو یوم آخر کا یہ بالکل ایسی ہی بات ہے جیسے قرآن مجید کے بارے میں فرمایا هُدَلِّ الْنَّاس تمام انسانوں کے لئے ہدایت ہے لیکن هُدَلِّ الْمُتَّقِيم صرف کن لوگوں کے لئے ہدایت ہے ان کے دل میں کوئی خدا ترسی موجود ہے یعنی اپنی جگہ تو اس میں ہدایت کاملہ ہے تمام انسانوں کے لئے جو پڑھے لکھے ہوں ان کے لئے بھی اور نہ پڑھے لکھے ہوں ان کے لئے بھی عوام کے لئے بھی خواس کے لئے بھی بڑے بڑے حکمہ اور فلاسفہ کے لئے بھی اور کاشتکاروں اور مزدوروں کے لئے بھی آج کے انسان کے لئے بھی اور آج سے چودہ سو برس پہلے کے انسان کے لئے بھی اور اگر دنیا کی زندگی ابھی ہے تو آج سے ہزار برس کے بعد کے انسان کے لئے بھی سب کے لئے ہدایت کاملہ اس قرآن میں ہے لیکن اس کی ہدایت سے فائدہ کون اٹھائے گا صرف وہی جس میں تقویٰ کی کوئی نہ کوئی رمق ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کا کسی درجے میں اپنے دل میں کوئی پاس رکھتا ہے کوئی خیال ہے اسے اللہ کے حضور میں حاضری کا اسی طرح حضور کی ذات میں عصوے کاملہ ہے عبدالعباد تک کے لئے لیکن کس کے لئے لمن کانا یرج اللہ والیوم الاخر اس کے لئے جو اللہ کا بھی امیدوار ہے اور یوم آخر کا بھی امیدوار ہے اللہ سے ملاقات کا امیدوار اللہ کی رحمت کا امیدوار اللہ کی مغفرت کا امیدوار اور یوم آخر کا امیدوار کہ وہ دن آ کر رہے گا میں نے عرض کیا یہی الفاظ وہاں آئے لقد کانا لکم فی رسول اللہ اسمت حسنت لمن کانا یرج اللہ والیوم الاخر یہابی لقد کانا لکم فیہم اسمت حسنت لمن کانا یرج اللہ والیوم الاخر ومن یتولف ان اللہ ہوا الغنی الحمید اور جو پیٹ موڑ لے اتنی باتوں کی وضاحت کے بعد اس مضمون پہ جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ حرف آخر ہے یہ مقام یہ کلائمیکس ہے یہ چوٹی ہے فرمایا اس کے بعد بھی اگر روگردانی کوئی کرے گا اس کے بعد بھی اس کے مخالف کوئی رویش اختیار کرے گا اس کے برقس کوئی رویہ اختیار کرے گا فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدِ تو اللہ تعالیٰ تو غنی اور حمید ہے یہ اللہ تعالیٰ کی شانِ استغنا یہ گویا کہ ایک طرح سے اس کی طرف سے اپنی نگاہِ رحمت اور نگاہِ شفقت کو پھیر لینے کا انداز ہے کہ پھر اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں جیسے کہ جو آیات میں نے پہلے آپ کو سنائی ہے کہ پھر اس کا کوئی تعلق اللہ کے ساتھ نہیں ہوگا فَإِنَّهُ مِنْهُمْ جو ان کے ساتھ دوستی کرے گا پھر وہ انہی میں سے شمار ہوگا وہی انداز یہاں فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدِ تو اللہ تو غنی اور حمید ہے اسے کسی کی احتیاج نہیں کوئی اس کی بات مانے نہ مانے اس کے سلطنت میں کوئی کمی نہیں آئے گی جیسے کہ ایک حدیث میں بڑے پیارے الفاظ آئیں حدیثِ قدسی ہے کہ اے میرے بندوں انکان اولکم وآخرکم اگر تمہارے اول اور آخر اور جن و انس جو سب سے زیادہ کوئی متقی ہو سکتا ہے اتنے متقی ہو جائیں میں کہا کرتا ہوں کہ اگر سب کے سب ابو بکر بن جائیں رضی اللہ تعالی عنہ تب بھی اللہ نے فرمایا کہ میری سلطنت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا کوئی بالبر اضافہ نہیں ہوگا اور اگر تمہارے اولین اور آخرین اور جنس اور ان جو انس اور جن سب کے سب اگر اتنے شقی ہو جائیں اتنے نافرمان ہو جائیں جتنا کہ کوئی بڑے سے بڑا نافرمان ہو سکتا ہے سب کے سب ابلیس کے درجے کو پہنچ جائیں تب بھی میری سلطنت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگا یہ ہے اللہ کی شان استغناع تمہاری فرما برداری سے اور تمہاری یعنی اللہ کے احکام کو قبول کر لینے سے ایسا نہیں ہے کہ اس کی کوئی حاجت ہے جو پوری ہو جائے گی یا اس کی کوئی کوئی ضرورت ہے جو رکی ہوئی ہے جو تمہارے اس فعل سے اور طرز عمل سے پوری ہوگی بلکہ وہ تو غنی ہے اور حمید ہے اب یہ ساتھویں آیت یہ آج پڑھ لی گیا اس لیے کہ اس کا تعلق اسی کے ساتھ ہے اگرچہ رکو تو ختم ہو گیا اب اتنی سختی کے بعد ذرا ایک امید کی کرن دکھائی جا رہی ہے کہ اے مسلمانوں یہ بڑا آرزی سا ایک موقع ہے یہ جد و جہب جو ہے اب کامیابی سے ہم کنار ہوا چاہتی ہے لیکن اس وقت سب سے زیادہ ثابت قدمی کی ضرورت ہے ذرا سا بھی اگر کوئی پوٹنشل ویکنس جو ہے تمہارے اندر پیدا ہو گئی اپنی ان محبتوں اور دوستیوں اور رشتداریوں کی وجہ سے تو گویا کہ وہ منزل جو بالکل سامنے آ چکی ہے تم اس سے دور رہ جاؤ گے پیچھے رہ جاؤ گے یہ کھوٹی ہو جائے گی منزل تمہاری لیکن ہو سکتا ہے کہ جیسے ہی یہ منزل سر ہو جائے یہ مرحلہ تیہ ہو جائے جیسا کہ ہو گیا کچھ ہی عرصے کے بعد جب مکہ فتح ہو گیا اکثریت وہاں کی ایمان لے آئی جو بیریئر تھا ختم ہو گیا اب دوستی کرو اب محبتیں تمہاری قائم رہے یہ تھوڑے سے وقت کی جب تک یہ جد و جہد کا انقلابی عمل ابھی جاری ہے ابھی جبکہ انقلاب مکمل نہیں ہوا ابھی اس کے سمرات ظاہر نہیں ہوئے لہذا یہ وقت کڑا ہے اور اس کڑے وقت میں تمہیں اس حکم پر سختی کے ساتھ عمل کرنا چاہیے لیکن ہو سکتا ہے قریب ہے انقریب ہوا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اور ان لوگوں کے مابین جن کے درمیان اس وقت دسمنی پیدا ہو چکی ہے محبت پیدا کر دے مبدت پیدا کر دے حالات بدل جائیں وہ ایمان لے آئے تو اس کے بعد جو ہے اور یہ جو کشمکش ہے مقابلہ ہے محاذ آرائی ہے یہ ختم ہو جائے تو پھر تمہارے لئے کھلی چھوٹ ہوگی تم اپنی ان محبتوں کی تجدید کرو تم اپنی رشتے داریوں کی تجدید کرو تم ان کے ساتھ موالات کا رشتہ قائم کرو یہ ایک کٹھن مرحلہ ابھی ہے اس کو سر کر لو اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے انقریب تمہارے لئے راستے بھی کھول دے گا واللہ قدیر اللہ ہر چیز پر قادر ہے واللہ غفور الرحیم یہ الفاظ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اگر کسی مسلمان کے دل میں ابھی تک اگر کوئی تھوڑا بہت بھی وہ کچھا دھاگا بھی اگر بنا ہوا تھا ان رشتے داریوں کا اور محبتوں کا تو ظاہر بات ہے کہ ان آیات کے بعد شدید احساس انہیں ہوا ہوگا کہ ہم سے بڑی خطا رہی اور ہم بڑے غلط رویے میں اب تک مبتلا رہے اس شدید احساس کے پس منظر میں اب گویا کہ انہیں اتمنان دلائے جا رہا ہے واللہ غفور الرحیم اللہ غفور ہے اللہ رحیم ہے اگر اب بھی تم متنبع ہو جاؤ شعوری طور پر اب بھی ان محبتوں اور دوستیوں کے تعلقات کو منقطع کر دو تو اللہ غفور ہے جو ہو گیا ہے اسی میں گویا کہ حضرت حات ابن ابی بلتا کے لیے بھی وہ نوید جان فضاء ہے جو خطا ہوئی جیسا کہ میں نے اس تاریخی روایت اور حدیث کے حوالے سے آپ کو سنایا کہ حضور نے فرمایا کہ عمر یہ بدری ہے اور کیا عجب کہ اللہ تعالی نے بدریوں کے تمام اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیئے ہو لہذا ایک خطا ہو گئی ہے یعنی یہ کہ زمین و آسمان کا فرق ہے ایک تو یہ ہے کہ آپ کفار کے ساتھ دوستیوں کی پینگیں بڑھا رہے ہیں ایک یہ ہے کہ کسی وقت ایک ذرا سے وقتی جذبے کے تحت خطا ہو گئی غلطی ہو گئی یہ ایک زعف ایمانی کا مواملہ بڑے سے بڑے شخص کو عارضی طور پر لاحق ہو سکتا ہے جیسے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا موقف ہے کہ ایمان تو گھٹا بھی یا بڑھتا بھی ہے یہ ایک حالت پر قائم نہیں رہتا وہ ایمان حقیقی ایک ایمان قانونی ہے جس کی بنیاد پر دنیا میں کسی کو مسلمان سمجھا جاتا ہے وہ لا یزید و لا ینقص ہے وہ نہ گھٹا ہے نہ بڑھتا ہے وہ تو ایک لیگل سٹیٹس ہے جو اس کی بنیاد پر حاصل ہوا اس لیگل سٹیٹس میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا کوئی کم ہی نہیں ہوگی لیکن ایمان حقیقی قلبی یقین والا ایمان جیسے قلب کو کسی ایک حالت پر سکون نہیں ہے کبھی یہ سکڑ رہا ہے کبھی یہ پھیل رہا ہے اسی طرح اس قلب سے متعلق جو چیزیں ہیں ان کو بھی ثبات نہیں ہوتا ٹکاو اس کو حاصل نہیں ہوتا ان میں بھی کمی بیشی ہوتی رہے گی تو ایمان قلبی جو ہے یقین قلبی اس میں اضافہ بھی ہوگا کمی بھی ہوگی کبھی کمی ہوگی تو کسی وقت کوئی خطا کا صدور بھی ہو جائے گا لیکن اللہ غفور ہے اللہ رحیم ہے اگر انسان بحثیت مجموعی سیدھی راہ پر چل رہا ہے اس کی توانائیاں قوتیں صحیح رخ پر صرف ہو رہی ہیں تو اگر کہیں لغزش ہو جائے خطا ہو جائے تو اللہ بخشنے والا ہے معاف فرمانے والا ہے جیسے کہ میں مثال دیا کرتا ہوں کہ آپ راستے پر چل رہے ہیں کہیں پاؤں پسل گیا گر گئے لیکن فوراں کٹھ کڑے ہوئے اور چل پڑے تو یہ تو کسی بھی انسان کے ساتھ ہو سکتا ہے پاؤں کس کا نہیں پسل سکتا بلکہ وہ جو کہتے ہیں کہ گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں جو اپنے گھر میں بیٹھا رہے گا اس کے لیے کیا ہے جو میدان میں آئے گا اسی کے لیے گرنے کا موقع بھی ہے لہذا اہل ایمان سے کسی وقت کسی خطا کا صدور ہو جانا بلکہ یہ کہ یہاں تو معاملہ جو ہے حضرت ابراہیم تک لے آیا گیا کہ ایک نرمی ان کے دل میں بھی تھی اپنے والد کے لیے وہ حلیم التبا انسان تھے کافی عرصہ لگا ہے انہیں اس کے بعد انہوں نے اعلان برات کیا اپنے والد سے اسی طرح اگر کسی مسلمان سے خطا ہو گئی تو اللہ تعالی درگذر فرمانے والا ہے اگر اسے اپنی خطا کا شعور ہو جائے احساس ہو جائے اعتراف کر لے اور توبہ کرے تو اللہ تعالی قدیر بھی ہے اور اللہ رحیم اور غفور بھی ہے بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و یاکم بالآیات مزدق الحقیم ابھی ہم نماز عشاء کی ادا کریں